دوسرا سلاطین پہلا باب اور اخیب کے مرنے کے بعد معاب اسرائیل سے باغی ہو گیا اور اخذیہ اس جل ملی دار کھرکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا سو اس نے کاسدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کی دیوتا بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں لیکن خدا ان کے فرشتہ نے ایلیا تشمی سے کہا اٹھ اور شاہ سامریہ کے کاسدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہے کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو اس لیے اب خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو اس پلنگ پر سے جس پر تُو چڑھا ہے اُترنے نہ پائے گا بلکہ تُو ضرور ہی مرے گا سو ایلیا روانہ ہوا اور وہ کاسد اس کے پاس لوٹ آئے سو اس نے ان سے پوچھا تم لوٹ کیوں آئے انہوں نے اس سے کہا ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو خداون یوں فرماتا ہے کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تُو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو بھیجتا ہے اس لیے تُو اس پلنگ سے جس پر تُو چڑھا ہے اُترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا اس نے ان سے کہا کہ اس شخص کی کیسی شکل تھی جو تم سے ملنے کو آیا اور تم سے یہ باتیں کی انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر کسے ہوئے تھا تب اس نے کہا کہ یہ تو ایلیا تشبی ہے تب بادشاہ نے پچاس سپاہیوں کے ایک سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا سو وہ اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھا ہے اس نے اس سے کہا اے مرد خدا بادشاہ نے کہا ہے کہ تُو اترا ایلیا نے اس پچاس کے سردار کو جواب دیا اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے پچاسوں سمیت بھسن کر دے پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے پچاسوں سمیت بھسن کر دیا پھر اس نے دوبارہ پچاس سپاہیوں کے دوسرے سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا اس نے اس سے مخاطب ہو کر کہا اے مرد خدا بادشاہ نے یوں کہا ہے کہ جلد اترا ایلیا نے ان کو بھی جواب دیا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے پچاسوں سمیت بھسن کر دے پس خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے پچاسوں سمیت بھسن کر دیا پھر اس نے تیسرے پچاس سپاہیوں کے سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت بھیجا اور پچاس سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹنوں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا اے مرد خدا میری جان اور ان پچاسوں کی جانیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گرہ بہا ہو دیکھ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور پچاس پچاس سپاہیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو ان کے پچاسوں سمیت بھسن کر دیا سو اب میری جان تیری نظر میں گرہ بہا ہو تب خداون کے فرشتہ نے ایلیا سے کہا اس کے ساتھ نیچے جا اس سے نہ در تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا اور اس سے کہا خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو نے جو اکرون کے دیوتا بال ضبوب سے پوچھنے کو لوگ بھیجے ہیں تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جس کی مرضی کو تُو دریافت کر سکے اس لیے تُو اس پلنگ سے جس پر تُو چڑھا ہے اُترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا سو وہ خداون کے کلام کے مطابق جو ایلیا نے کہا تھا مر گیا اور چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا اس لیے شاہی یہودہ یہو رام بن یہو صفت کے دوسرے سال سے یہو رام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور اخزیہ کے اور کام جو اس نے کیے سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تباریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں دوسرا سلاتین دوسرا باب اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا علیشہ کو ساتھ لے کر جیجال سے چلا اور ایلیا نے علیشہ سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیٹل کو بھیجا ہے علیشہ نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ بیٹل کو چلے گئے اور انبیہ زادے جو بیٹل میں تھے علیشہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم چھپ رہو اور ایلیہ نے اس سے کہا علیشہ تو ذرا یہی ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھے یرہو کو بھیجا ہے اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ یرہو میں آئے اور انبیہ زادے جو یرہو میں تھے علیشہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیری سر پر سے اٹھا لے گا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم چھپ رہو اور ایلیہ نے اس سے کہا تو ذرا یہی ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ دونوں آگے چلے اور ایلیہ نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا اور پانی دو حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا اور وہ دونوں خوشک زمین پر ہو کر پار گئے اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیہ نے علیشہ سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں علیشہ نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونہ حصہ مجھ پر ہو اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدہ ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رت اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدہ کر دیا اور ایلیہ بھگولے میں آسمان پر چلا گیا علیشہ یہ دیکھ کر چلایا اے میرے باپ میرے باپ اسرائیل کے رت اور اس کے سوار اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھار ڈالا اور دو حصے کر دیا اور اس نے ایلیہ کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا اور اس نے ایلیہ کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا اور کہا کہ خداوند ایلیہ کا خدا کہاں ہے اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر دو حصے ہو گیا اور علی شا پار ہوا جب ان انبیہ زادوں نے جو یرہو میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگے ایلیہ کی روح علی شا پر چہری ہوئی ہے اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجرا کیا اور انہوں نے اس سے کہا اب دیکھ تیری خادموں کے ساتھ پچاس زوراور جوان ہیں ذرا ان کو جانے دی کہ وہ تیرے آقا کو ڈھونڈیں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا ان کی روح نے اسے اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا ہو اس نے کہا مت بھیجو اور جب انہوں نے اس سے بہت زد کی یہاں تک کہ وہ شرما بھی گیا تو اس نے کہا بھیج دو اس لیے انہوں نے پچاس آدمیوں کو بھیجا اور انہوں نے تین دن تک ڈھونڈا پر اسے نہ پایا اور وہ حنوز یلہو میں ٹھہرا ہوا تھا جب وہ اس کے پاس لوٹے تب اس نے ان سے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ نہ جاؤ پھر اس شہر کے لوگوں نے علیشہ سے کہا ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے اس نے کہا مجھے ایک نیا پیالہ دو اور اس میں نمک ڈال دو اور اس کے پاس لے آؤ وہ اس کے پاس لے آئے اور وہ نکل کر پانی کے چشمہ پر گیا اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے بگا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا سو علیشہ کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے اور وہ بیتل کو چلا اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس کے شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خدا ان کا نام لے کر ان پر لانت کی سو بن میں سے دو رچ نیا نکلی اور انہوں نے ان میں سے بیالیس بچے پھار ڈالے وہاں سے وہ کوہی کرمل کو گیا اور پھر وہاں سے سامریہ اور شاہی یہودہ یہوسف کی اٹھارویں برس سے اخیب کا بیٹا یہورام سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے بارہ سال سلطنت کی اور اس نے خداوند کے آگے بدی کی پر اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرح نہیں کیونکہ اس نے بال کے اس ستون کو جو اس کے باپ نے بنایا تھا دور کر دیا تو بھی وہ نباد کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا لپٹا رہا اور اسے کنارہ کشینا کی اور معاپ کا بادشاہ میسہ بہت دھیر بکریاں رکھتا تھا اور اسرائیل کے بادشاہ کو ایک لاکھ بروں اور ایک لاکھ مینڈوں کی اون دیتا تھا لیکن جب اخی اب مر گیا تو شاہ مواب اسرائیل کی بادشاہ سے باغی ہو گیا اس وقت یہو رام بادشاہ نے سامریا سے نکل کر سارے اسرائیل کی موجودات لیں بادشاہ تھا ایک نے جواب دیا کہ علیشا بن صافت یہاں ہے جو ایلیہ کے ہاتھ پر پانی ڈالتا تھا یہو صافت نے کہا خدا اسرائیل سے کہا مجھ کو تجھ سے کیا کام تو اپنے باپ کے نبیوں اور اپنی ماں کے نبیوں کے پاس جا پر شاہ اسرائیل نے اس سے کہا نہیں نہیں کیونکہ خداون نے ان تینوں بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تا کہ ان کو معاب کے حوالہ کر دے علیشا نے کہا رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں اگر مجھے شاہ یہودہ یعصف کی حضوری کا پاس نہ ہوتا تو میں تیری طرف نظر بھی نہ کرتا اور نہ تجھے دیکھتا لیکن خیر کسی بجانے والے کو میرے پاس لاؤ اور ایسا ہوا کہ جب اس بجانے والے نے بجایا تو خدا ان کا ہاتھ اس پر چھہرا پس اس نے کہا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس وادی میں خندق ہی خندق خود ڈالو کیونکہ خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نہ ہوا آتی دیکھو گے اور نہ می دیکھو گے تو بھی یہ وادی پانی سے بھر جائے اور تم بھی پی ہوگے اور تمہارے موائشی اور تمہارے چوپائے بھی اور یہ خدا وند کے لیے ایک ہلکی سی بات ہے وہ معابیوں کو بھی تمہارے ہاتھ میں کر دے گا اور تم ہر فصیل دار شہر اور امدہ شہر مار لوگے اور ہر اچھے درخت کو کٹ ڈالوگے اور پانی کے سب چشموں کو بھر دوگے اور ہر اچھے کھیت کو پتھروں سے خراب کر دوگے سو صبح کو قربانی چڑھانے کے وقت ایسا ہوا کہ ادوم کی راہ سے پانی بہتا آیا اور وہ ملک پانی سے بھر گیا جب سب معابیوں نے یہ سنا کہ بادشاہوں نے ان سے لڑنے کو چڑھائی کی ہے تو وہ سب جو ہتھیار باندھنے وہ سب جو ہتھیار باندھنے کے قابل تھے اور زیادہ عمر کے بھی اکٹھے ہو کر سرحد پر کھڑے ہو گئے اور وہ صبح سورے اٹھے اور سورج پانی پر چمک رہا تھا اور معابیوں کو وہ پانی جو ان کے مقابل تھا خون کی مانند سرخ دکھائی دیا سو وہ کہنے لگے یہ تو خون ہے وہ بادشاہ یقیناً ہلاک ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا ہے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا ہے سو اب اے معاب لوٹ کو سو اب اے معاب لوٹ کو چل اور جب وہ اسرائیل کی لشکر گاہ میں آئے تو اسرائیل نے اٹھ کر معابیوں کو ایسا مارا کہ وہ ان کے آگے سے بھاگے پر وہ آگے بھڑ کر معابیوں کو مارتے مارتے ان کے ملک میں گھوس گئے اور انہوں نے شہروں کو مسمار کیا اور زمین کے ہر اچھے کتا کو اور زمین کے ہر اچھے کتا پر سب انہیں ایک ایک پتھر ڈال کر اسے بھر دیا اور انہوں نے پانی کے سب چشمیں بند کر دیے اور سب اچھے درخت کٹ ڈالے فکت کیر ہراست ہی کے پتھروں کو باقی چھوڑا پر گوپیا چلانے والوں نے اس کو بھی جا گھیرا اور اسے مارا جب شاہ معاب نے دیکھا کہ جنگ اس کے لیے نہائیت سخت ہو گئی تو اس نے سات سو شمشیر زن مرگ اپنے سات لیے تاکہ صف چیر کو تاکہ صف کو چیر کر شاہ ادوم پر چڑ جائیں پر وہ ایسا نہ کر سکے تب اس نے اپنے پہلوٹھے بیٹے کو لیا جو اس کی جگہ اپنے بیٹے کوئی جنگلی لکا مل گئی اس میں اس میں سے اندرائن توڑ کر گامن بھر لیا اور لوٹا اور ان کو کاٹ کر لپسی کی دیگ میں ڈال دیا کیونکہ وہ ان کو پہچانتے نہ تھے چنانچہ انہوں نے ان مردوں کے کھانے کے لیے ان میں سے انڈھیلا اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس لپسی میں سے کھانے لگے تو چلا اٹھے اور کہا اے مردِ خدا دیگ میں موت ہے اور وہ اس میں سے کھا نہ سکے لیکن اس نے کہا کہ آٹا لاؤ اور اس نے اسے دیگ میں ڈال دیا اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے انڈھیلو تاکہ وہ کھائیں سو دیگ میں کوئی موزر چیز باقی نہ رہی اور بال سلیسا سے ایک شخص آیا اور پہلے پھلوں کی روٹیاں یعنی جو کے بیس گردے اور اناج کی ہری ہری بالیں مردِ خدا کے پاس لائیا اس نے کہا ان لوگوں کو دے دیں تاکہ وہ کھائیں اس کے خادموں نے کہا کیا میں اتنے ہی کو سو آدمیوں کے سامنے رکھ دوں سو اس نے پھر کہا کہ لوگوں کو دے دیں تاکہ وہ کھائیں کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ وہ کھائیں گے اور اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں گے پس اس نے اسے ان کے آگے رکھا اور انہوں نے کھایا اور جیسا خداون نے فرماتا ہے فرماتا ہے اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیا دوسرا سلطین پانچمہ باب اور شاہی ارام کے لشکر کا سردار نمان اپنے آتا کے نزدیک موزز و مکرم شخص تھا کیونکہ خداون نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بکشی تھی وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا وہ آرامی گل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے وہ نمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے کور سے شفا دے دیتا سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے سو آرام کے بادشاہ نے کہا تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا چاندی اور چھ ہزار مسکال سونا اور دس جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لائیا جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تا کہ تو جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑا تو اپنے کپڑے پھار کر کہا کیا میں خدا بن ہوں کہ ماروں اور جلاؤں یہ جو شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کور سے شفا دوں سو اب ذرا غور کرو دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے جگڑنے کا بہانہ ڈھونتا ہے جب مرد خدا علی شاہ نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے اب اسے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے سو نمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور علی شاہ کے گھر کے دروازہ پر کھڑا ہوا اور علی شاہ نے ایک کاسد کی معرفت کہلا بھیجا جا اور یردن میں سات بار غوتہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا پرنمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خدا اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا کیا دمشق کے دریہ ابانہ اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بھڑ کر نہیں ہے کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا سو وہ مڑا اور بڑے کہر میں چلا گیا تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے اے ہمارے باپ اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا پس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہالے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسی ماننا چاہیے کب اس نے اتر کر مرد خدا کی کہنے کے مطابق یردن میں سات گوتے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کی جسم کی ماننگ ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا پھر وہ اپنی جلو کی سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں اس لئے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا حدیعہ قبول کر لیکن اس نے جواب دیا خدا ان کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا اور اس نے اس سے بہت اسرار کیا کہ لے پر اس نے انکار کیا تب نمان نے کہا اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو دو خچروں کا بوجھ مٹی دی جائے کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خدا کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سختنی قربانی نہ زبیحہ چڑھائے گا پر اتنی بات میں خدا تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو ریمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں ریمون کے مندر سرنگو ہوں تو خدا مندر اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے اس نے اس سے کہا سلامت جا سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا لیکن اس مرد خدا علی شاہ کے خادم جیازی نے سوچا کہ میری آقا نے آرامی نمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس نے نہ لیا سو خدا کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا اور اس سے کچھ نہ کچھ لوں گا سو جیازی نمان کے پیچھے چلا جب نمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آرہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رت پر سے اترا اور کہا کہ خیر تو ہے اس نے کہا سب خیر ہے میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ انبیہ زادوں میں سے ابھی دو جوان افرائیم کے کوہستانی ملک سے میرے پاس آگے آئے ہیں سو ذرا ایک کنتار چاندی اور دو جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے نوما نے کہا خوشی سے دو کنتار لے اور وہ اس سے بجد ہوا اور اس نے دو کنتار چاندی دو تھیلیوں میں باندھی اور دو جوڑے کپڑوں سمیت ان کو اپنے دو نوکروں پر لادا اور وہ ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا سو وہ چلے گئے لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا علیشہ نے اس سے کہا جازی تو کہا سے آ رہا ہے اس نے کہا کیا میرا دل اس وقت تیری ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رت پر سے لوٹا کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کی لینے کا یہ وقت ہے اس لیے نمان کا کھوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدھا لگا رہے گا سو وہ برسہ سفرید کھوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا دوسرا سلاتین چھٹا باغ اور انبیازادوں نے علیشہ سے کہا دیکھ یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لئے تنگ ہے سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک ایک کری لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں اس نے جواب دیا جاؤ تب ایک نے کہا مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل اس نے کہا میں چلوں گا چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے لیکن ایک کی کلہاری کا لوہا جب وہ لکڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا ہائے میرے مالک یہ تو مانگا ہوا تھا مرد خورا نے کہا وہ کس جگہ گرا اس نے اسے وہ جگہ دکھائی تب اس نے ایک چھڑی کا ٹکر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا پھر اس نے کہا اپنے لئے اٹھا لے سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور شاہ آرام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا کہ میں فلان فلان جگہ دیرہ ڈالوں گا سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا خبردار تو فلان جگہ سے مت گزر نہ کیونکہ وہاں آرامی آنے کو ہیں اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کر دیا تھا آدمی بھیجے اور وہاں سے ایک کو بچایا اور یہ فقط ایک یا دو بار ہی نہیں اس بات کے سبب سے شاہ آرام کا دل نہایت بے چین ہوا اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا کیا تم مجھے نہیں بتاؤگے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا نہیں اے میرے مالک اے بادشاہ بلکہ علیشاہ جو اسرائیل میں نبی ہے جو تُو اپنی خیلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے اس نے کہا جا کر دیکھو وہ کہا ہے تا کہ میں اسے پکڑوا منگاؤں اور اسے یہ بتاؤں گا اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ دو تین میں ہے تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا سو انہوں نے رات و رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر مما گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا ہائے اے میرے مالک ہم کیا کریں اس نے جواب دیا خوف نہ کر کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں اور علی شاہ نے دعا کی اور کہا اے خدا وند اس کی آنکھیں کھول دیں تا کہ وہ دیکھ سکے تب اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ علی شاہ کے گردہ گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے اور جب وہ اس کی طرف آنے لگے تو علی شاہ نے خداوند سے دعا کی اور کہا میں تیری منت کرتا ہوں ان لوگوں کو اندھا کر دے سو اس علی شاہ نے ان سے کہا یہ وہ راستہ نہیں اور نہ یہ وہ شہر ہے تم میرے پیچھے چلے آؤ اور میں تم کو اس شخص کے پاس پہنچا دوں گا جس کی تم تلاش کرتے ہو اور وہ ان کو سامریا کو لے گیا اور جب وہ سامریا میں پہنچے تو علی شاہ نے کہا اے تب خدا نے ان کی آنکھیں کھول دی اور انہوں نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ سامریا کے اندر ہیں اور شاہ اسرائیل نے ان کو دیکھ کر علی شاہ سے کہا اے میرے باپ کیا میں ان کو مار لوں میں ان کو مار لوں اس نے جواب دیا تو ان کو نہ مار کیا تو ان کو مار دیا کرتا ہے جن کو تو اپنی تلوار اور کمان سے اسیر کر لیتا ہے تو ان کے آگے روٹی اور پانی رکھ تا کہ وہ کھائیں پیئیں اور اپنے آقا کے پاس جائیں سو اس نے ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا اور جب وہ کھا پی چکے تو اس نے ان کو رخصت کیا اور وہ اپنے آقا کے پاس چلے گئے اور آرام کے جتھے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن حدد شاہ آرام اپنی سب فوج اکٹھی کر کے چڑھایا اور سامریا کا محاصرہ کر لیا اور سامریا میں بڑا کال تھا اور وہ اسے گھیرے رہے یہاں تک کہ گدھے کا سر چاندی کے اسی سکھوں میں اور کبوتر کی بیچ کا ایک جتھائی پیمانہ چاندی کے پانچ سکھوں میں بکھنے لگا اور جب شاہ اسرائیل دیوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دہائی دی اور کہا اے میرے اس نے کہا کہ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہا سے تیری مدد کروں کیا کھلیان سے یا انگور کے کھولوں سے پھر بادشاہ نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا اس نے جواب دیا اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے تا کہ ہم آج کے دن اسے سو میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھا لیا اور دوسرے دن میں نے اسے کہا اپنا بیٹا لا تا کہ ہم اسے کھائیں لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا ہے بادشاہ نے اس عورت کی باتیں سن کر اپنے کپڑے پھاڑے اس وقت وہ دیوار پر چلا جاتا تھا اور لوگوں نے دیکھا کہ اندربار اس کے تن پر ٹاٹ ہے اور اس نے کہا کہ اگر آج سافت کے بیٹے علیشہ کا سر اس کے تن پر رہ جائے تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے لیکن علیشہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور بزرگ لوگ اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور بادشاہ نے اپنے حضور سے ایک شخص کو بھیجا پر اس سے پہلے کہ وہ کاسد اس کے پاس آئے اس نے بزرگوں سے کہا تم دیکھتے ہو کہ اس قاتل زیادہ نے میرا سر اڑا دینے کو ایک آدمی بھیجا ہے سو دیکھو جب وہ کاسد آئے تو دروازہ بند کر لینا اور مضبوطی سے دروازہ کو اس کے مقابل پکڑے رہنا کیا اس کے پیچھے پیچھے اس کے آقا کے پاؤں کی آہٹ نہیں اور وہ ان سے ہنوز باتیں کر ہی رہا تھا کہ دیکھو وہ کاسد اس کے پاس آ پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ بلا خدا ان کی طرف سے ہے اب آگے میں خدا کی راہ کیوں تک ہوں دوسرا سلاتین ساتھ مباب تب علیشہ نے کہا تم خدا کی بات سنو خدا یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریہ کے پھاٹک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدہ اور ایک ہی مسکال میں دو پیمانے جو بکے گا تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا دیکھ اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے اس نے کہا سن تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا اور اس جگہ جہاں سے پھاتک میں داخل ہوتے تھے چار کوڑی تھے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے ارامی لشکر میں جائیں اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑیں تو ہم جیتے رہیں گے اور اگر وہ ہم کو مار ڈالیں تو ہم کو مرنا ہی تو ہے پس وہ شام کے وقت اٹھے کہ ارامیوں کی لشکر گا کو جائیں اور جب وہ ارامیوں کی لشکر گا کی باہر کی کیونکہ خدا انہیں رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز ارامیوں کے لشکر کو سنوائی سو وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو شاہ اسرائیل نے ہیتیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجرت پر بنایا ہے تاکہ وہ ہم پر چڑھ آئیں اس لیے وہ اٹھے اور شام کو بھاگ نکلے اور اپنے دیرے اور اپنے گھوڑے اور اپنے گدھے بلکہ ساری لشکرگاہ جیسی کی تیسی چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر بھاگے چنانچہ جب وہ کوڑی لشکرگاہ کے باہر کی حد پر پہنچے تو ایک دیرے میں جا کر انہوں نے کھایا پیا اور چاندی اور سونا اور لباس وہاں سے لے کر جا کر چھپا دیا اور لوٹ کر آئے اور دوسرے دیرے میں داخل ہو کر وہاں سے بھی لے گئے اور جا کر چھپا دیا پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم اچھا نہیں کرتے آج کا دن خوش خبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں تو سزا پائیں گے پس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں سو انہوں نے آ کر شہر کی گا میں گئے اور دیکھو وہاں نہ آدمی ہے نہ آدمی کی آواز صرف گھوڑے بندے ہوئے اور گدھے بندے ہوئے اور خیمے جو کے توں ہیں اور دربانوں نے پکار کر بادشاہ کے محل میں خبر دی تب بادشاہ رات ہی کو اٹھا اور اپنے خادموں سے کہا کہ میں تم وہ خوب جانتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں سو وہ میدان میں چھپنے کے لیے لشکرگاہ سے نکل گئے ہیں اور سوچا ہے کہ جب ہم شہر سے نکلیں تو وہ ہم کو جیتا پکڑ لیں اور شہر میں داخل ہو جائیں اور اس کے خادموں میں سے ایک نے جواب دیا کہ ذرا کوئی ان بچے ہوئے گھوڑوں میں سے جو شہر میں باقی ہیں پانچ گھوڑے لے وہ تو اسرائیل کی ساری جماعت کی مانند ہیں جو باقی رہ گئی ہے بلکہ وہ اس ساری اسرائیل جماعت کی مانند ہے جو فنا ہو گئی اور ہم ان کو بھیج کر دیکھیں سو انہوں نے بادشاہ نے ان کو ارامیوں کے لشکر کے پیچھے بھیجا کہ جا کر دیکھیں اور وہ ان کے پیچھے یردن تک چلے گئے اور دیکھو سارا راستہ کپڑوں اور برتنوں سے بھڑا پڑا تھا جن کو ارامیوں نے جلدی میں پھینک دیا تھا سو کاسدوں نے لوٹ کر بادشاہ کو قبر دی تب لوگوں نے نکل کر ارامیوں کی لشکر گا کو لوٹا سو ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدہ اور ایک ہی مسکال میں دو پیمانے جو خداون کے کلام کے مطابق بکا اور بادشاہ نے اسی سردار کو جس کے ہاتھ پر تکیا کرتا تھا پھاٹک پر مقرر کیا اور وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا جیسا مرد خدا نے فرمایا تھا جس نے یہ اس وقت کہا تھا جب بادشاہ اس کے پاس آیا تھا اور مرد خدا نے جیسا بادشاہ سے کہا تھا کہ کل اسی وقت کے قریب ایک مسکال میں دو پیمانہ میدہ سامریہ کے پھاٹک پر ملے گا ویسا ہی ہوا اور اس سردار نے مرد خدا کو جواب دیا تھا کہ دیکھ اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا ایسی بات ہو سکتی ہے اور اس نے کہا تھا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا سو اس کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا دوسرا سلاتین آٹھمہ باب اور علیشہ نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا یہ کہا تھا کہ اٹھ اور اپنے کمبہ سمیت جا اور جہاں کہیں تو رہ سکے وہاں رہ کیونکہ خدا انہیں کال کا حکم دیا ہے اور وہ ملک میں سات برس تک رہے گا بے تب اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا اور اپنے کمبہ سمیت جا کر فلسطیوں کے ملک میں سات برس تک رہی اور سات میں سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطیوں کے ملک سے لوٹی اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی اس وقت بادشاہ مرد خدا کے اور یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا وہ سب بڑے بڑے کام جو علیشا نے کیے مجھے بتا اور ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مردہ کو جلایا تو وہی عورت جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا آ کر بادشاہ کے حضور اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی تب جہازی بول اٹھا اے میرے مالک اے بادشاہ یہی وہ عورت ہے اور یہی اس کا بیٹا ہے جسے علیشا نے جلایا تھا تب بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے اسے سب کچھ بتایا تب بادشاہ نے ایک خاجہ سرال کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ سب کچھ جو اس کا تھا اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا اس وقت سے اب تک کی کھیت کی ساری پیداوار اس کو پھیر دو اور علیشا دمشق میں آیا اور شاہ ارام بن حدد بیمار تھا اور اس کو خبر ہوئی کہ وہ مرد خدا ادھر آیا ہے اور بادشاہ نے حیزائل سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں حدیہ لے کر مرد خدا کے استقبال کو جا اور اس کی معرفت خدا ان سے دریافت کر کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں پس حیزیال اس سے ملنے کو چلا اور اس نے دمشق کی ہر نفیس چیز میں سے چالیس اونٹوں پر حدیہ لدوا کر اپنے ساتھ لیا اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا تیرے بیٹے بن حضرت شاہ ارام نے مجھ کو تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں علیشہ نے اس سے کہا جا اس سے کہہ کہ تو ضرور شفا پائے گا تو بھی خداون نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ وہ یقینا مر جائے گا اور وہ اس کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ شرما گیا پھر مرد خدا رونے لگا اور ہیزیل نے کہا میرا مالک روتا کیوں ہے اس نے جواب دیا اس لیے کہ اس بدی سے جو بنی اسرائیل سے کرے گا اگا ہوں تو ان کے کلوں میں آگ لگائے گا اور ان کے جوانوں کو تعلیق کرے گا اور ان کے بچوں کو پٹک پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے چیز ڈالے گا ہیزیل نے کہا تیرے خادم کی جو کتے کے برابر ہے حقیقت ہی کیا ہے جو وہ ایسی بڑی بات کرے علی شاہ نے جواب دیا خدا ان نے مجھے بتایا ہے کہ تو ایرام کا بادشاہ ہوگا پھر وہ علی شاہ سے رخصت ہوا اور اپنے آقا کے پاس آیا اس نے پوچھا علی شاہ نے تجھ سے کیا کہا اس نے جواب دیا کہ اس نے مجھے بتایا کہ تو ضرور شفا پائے گا اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ اس نے بالا پوش کو لیا اسے پانی میں بھگو کر اس کے مو پر تان دیا ایسا کہ وہ مر گیا اور ہیزیل اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے پانچویں سال جب یہوسف یہودہ کا بادشاہ تھا شاہ یہودہ یہوسف کا بیٹا یہورام سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 32 برس کا تھا اور اس نے یروشلم میں آٹھ برس بادشاہ ہی کی اور وہ بھی اخیب کے گھرانے کی طرح اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی بیوی تھی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی تو بھی خداون نے اپنے بندہ داؤت کی خاطر نہ چاہا کہ یہودہ کو کہ وہ اسے اس کی نسل کے واسطے ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دے گا اسی کے دنوں میں عدوم یہودہ کی عطائد سے منحرف ہو گیا اور انہوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ بنا لیا کب یورام سیر کو گیا اور اس کے سب رت اس کے ساتھ تھے اور اس نے رات کو اٹھ کر عدومیوں کو جو اسے گھیرے ہوئے تھے اور رتوں کے سرداروں کو مارا اور لوگ اپنے ڈیروں کو بھاگ گئے سو عدوم یہودہ کی عطائد سے آج تک منحرف ہے اور اسی وقت لبنا بھی منحرف ہو گیا اور یورام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا ہو یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یورام اپنے باپ دادہ کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادہ کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے باروے برس سے شاہ یہودہ یہورام کا بیٹا اخزیہ سلطنت کرنے لگا اخزیہ بائیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یوروشلم میں ایک برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام اتیلیہ تھا جو شاہ اسرائیل کمری کی بیٹی تھی وہ بھی اخیب کے گھرانے کی راہ پر چلا اور اس نے اخیب کے گھرانے کی مانند خداوند کی نظر میں بدی کی کیونکہ وہ اخیب کے گھرانے دوسرا سلطنت نام باب اور علی شاہ نبی نے انبیاء زادوں میں سے ایک کو بھلا کر اس سے کہا اپنی کمر باندھ اور تیل کی یہ کپی اپنے ہاتھ میں لے اور رامات جلات کو جا اور جب تو وہاں پہنچے تو یاہو بن یہو صفت بن نمسی کو پوچھ اور اندر جا کر اسے اس کے بھائیوں میں سے اٹھوا اور اندر کی کوٹھڑی میں لے جا پھر تیل کی یہ کپی لے کر اس کی سر پر ڈال اور کہہ مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے پھر تو دروازہ کھول کر بھاگنا اور ٹھہر نہ مت سو وہ جوان یعنی وہ جو جو نبی تھا رامات جلات کو گیا اور جب وہ پہنچا تو لشکر کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا اے سردار میرے پاس تیرے لیے ایک پیغام ہے یاہو نے کہا ہم سبوں میں سے کس کے لیے اس نے کہا اے سردار تیرے لیے سو وہ اٹھ کر اس گھر میں گیا تب اس نے اس کے سر پر وہ تیل ڈالا اور اس سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے خداوند کی قوم یعنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے سو تو اپنے آقا اخیب کے گھرانے کو مار ڈالنا تا کہ میں اپنے بندوں نبیوں کے خون کا اور خداوند کے سب بندوں کے خون کا انتقام ایزبل کے ہاتھ سے لوں کیونکہ اخیب کا سارا گھرانہ نابود ہوگا اور میں اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو اور اس کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کار ڈالوں گا اور میں اخیب کے گھر کو نبات کے بیٹے یوربان کے گھر اور اخیہ کے بیٹے بیشا کے گھر کی مانت کر دوں گا اور ایزیبل کو یزریل کے علاقے میں کتے کھائیں گے وہاں کوئی نہ ہوگا جو اسے دفن کرے پھر وہ دروازہ کھول کر بھاگا تب یاہو اپنے آقا کے خادموں کے پاس باہر آیا اور ایک نے اس سے پوچھا سب خیر تو ہے یہ دیوانہ تیرے پاس کیوں آیا تھا اس نے ان سے کہا تم اس شخص سے اور اس کے پیغام سے واقف ہو انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے اب ہم کو حال بتا اس نے کہا اس نے مجھ سے اس اس طرح کی بات کی اور کہا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشا بنایا ہے تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چھوٹی پر بچھائی اور نرسنگہ پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے سو یاہو بن یحوسفت بن نمسی نے یورام کے خلاف سازش کی اور یورام سارے اسرائیل سمیت شاہ ارام ہیزیل کے سبب سے رمات جلات کی حمایت کا رہا تھا لیکن یورام بادشاہ لوٹ گیا تھا تاکہ یزریل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ ارام ہیزریل نے لڑتے وقت ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے تب یاہو نے کہا اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو کوئی یزریل جا کر خبر کرنے کے لیے اس شہر سے بھاگ نے اور نکل نے نہ پائے اور یاہو رت پر سوار ہو کر یزریل کو گیا کیونکہ یورام وہی پڑا ہوا تھا اور شاہ یہودہ افضیہ یورام کی ملاقات کو آیا ہوا تھا اور یزریل میں نگہبان برج پر کھڑا تھا اور اس نے جو یاہو کے جتھے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا مجھے ایک جتھا دکھائی دیتا ہے یورام نے کہا ایک سوار کو لے کر ان سے ملنے کو جا وہ یہ پوچھے خیر ہے چنانچہ ایک شخص گھوڑے پر اس سے ملنے کو گیا اور کہا بادشاہ پوچھتا ہے خیر ہے یاہو نے کہا تجھ کو خیر سے کیا کہا میرے پیچھے ہو لے پھر نگے بان نے کہا کہ کاسد ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا تب اس نے دوسرے کو گھوڑے پر روانہ کیا جس نے ان کے پاس جا کر ان سے کہا بادشاہ یوں کہتا ہے خیر ہے یاہو نے جواب دیا تجھے خیر سے کیا کام میرے پیچھے ہو لے پھر نگے بان نے کہا وہ بھی ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا اور رت کا ہانکنا ایسا ہے جیسے نمسی کے بیٹے یاہو کا ہانکنا یورام نے فرمایا جوت لے سو انہوں نے اس کے رت کو جوت لیا تب شاہ اسرائیل یورام اور شاہ یہودہ اخذیہ اپنے اپنے رت پر نکلے اور یاہو سے ملنے کو گئے اور یزریلی نبوت کی ملکیت میں اس سے دو چار ہوئے اور یورام نے یاہو کو دیکھ کر کہا اے یاہو خیر ہے اس نے جواب دیا جب تک تیری ماں ایزبل کی زناکار اور اس کی جادو گریان اس قدر ہیں تب تک کیسی خیر تب یورام نے باغ موڑی اور بھاگا اور اخذیہ سے کہا اے اخذیہ فتنہ بپا ہے کب یاہو نے اپنے سارے زور سے اور یورام کے دونوں شانوں کے درمیان ایسا مارا کہ تیر اس کے دل سے پار ہو گیا اور وہ اپنے رتھ میں گرا تب یاہو نے اپنے لشکر کے سردار بدکر سے کہا اسے لے کر یزریلی نبوت کی ملکیت کے کھیت میں ڈال دے کیونکہ یاد کر کہ جب میں اور تو اس کے باپ اخیب کے پیچھے پیچھے سوار ہو کر چل رہے تھے تو خداون نے یہ فتوہ اس پر دیا تھا کہ یقیناً میں نے کل نبوت کے خون اور اس کے بیٹوں کے خون کو دیکھا ہے خداون فرماتا ہے اور میں اسی کھیت میں تجھے بدلا دوں گا خداون فرماتا ہے سو جیسا خداون نے فرمایا ہے اسے لے کر اسی جگہ ڈال دے لیکن جب شاہ یہودہ اخذیہ نے یہ دیکھا تو وہ باگ کی بارہ دری کی راہ سے نکل بھاگا اور یاہو نے اس کا پیچھا کیا اور کہا کہ اسے بھی رت ہی مار دو چنانچہ انہوں نے اسے جور کی چڑھائی پر جو اب لام کے مت سل ہے مار اور وہ مجدد کو بھاگا اور وہی مر گیا اور اس کے خادم اس کو ایک رت میں یرش لے گئے اور اسے اس کی قبر میں داود کے شہر میں اس ساتھ دفن کیا اور اخیب کے بیٹے یورام کے گیار میں برس اخذیہ یہودہ کا بادشاہ ہوا اور جب یاہو یزرل میں آیا تو ایزبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سل سنوار کھرکی سے جھانکنے لگی اور جیسے ہی یاہو پھاٹک میں داخل ہوا وہ کہنے لگی اے زمری اپنے آقا کے قاتل خیر تو ہے پر اس نے کھلکی کی طرف مو اٹھا کر کہا میری طرف کون ہے کون تب دو تین خاجہ سراؤ نے اس کی طرف دیکھا اس نے کہا اسے نیچے گرا دو سو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑی اور اس نے اسے پاؤں تلے روندہ اور جب یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا پھر کہنے لگا جاؤ اس لانتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو کیونکہ وہ شہزادی ہے اور وہ اسے دفن کرنے گئے پر اس کا اور کچھ ان کو نہ ملا سو وہ لوٹ آئے اور اسے یہ بتایا اس نے کہا یہ خداوند کا وہی سخن ہے جو اس نے اپنے بندہ ایلیا تشبی کی معرفت فرمایا تھا کہ یزریل کے علاقہ میں کتے ایزبل کا گوشت کھائیں گے اور ایزبل کی لاش یزریل کے علاقہ میں کھیت کی کھاد کی طرح پڑی رہے گی یہاں تک کہ کوئی نہ کہے گا کہ یہ ایزبل ہے دوسرا سلاتین دسویں باب اور سامریہ میں اخیب کے ستر بیٹے تھے سو یاہو نے سامریہ میں یزریل کے امیروں میں یعنی بزرگوں کے پاس اور ان کے پاس جو اخیب کے بیٹوں کے پالنے والے تھے خط لکھ بھیجے کہ جس حال تمہارے آقا کے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے پاس رت اور گھوڑے اور فصیلدار شہر بھی اور ہتھیار بھی ہیں سو اس خط کے پہنچ تے ہی تم اپنے آقا کے بیٹوں میں سب سے اچھے اور لائق کو چن کر اسے اس کے باپ کے تخت پر بٹھاؤ اور اپنے آقا کے گھرانے کے لئے جنگ کرو لیکن وہ نہائیت حراسہ ہوئے اور کہنے لگے دیکھو دو بادشاہ تو اس کا مقابلہ نہ کر سکے پس ہم کیوں کر کر سکیں گے سمہل کے دیوان نے اور شہر کے حاکم نے اور بزرگوں نے بھی اور لڑکوں کے پالنے والوں نے یاہو کو کہلا بھیجا ہم سب تیری خادم ہیں اور جو کچھ تو فرمائے گا وہ سب ہم کریں گے ہم کسی کو بادشا نہیں بنائیں گے جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو سو کر تب اس نے دوسری بار ایک خط ان کو لکھ بھیجا کہ اگر تم میری طرف ہو اور میری بات ماننا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے بیٹوں کے سر اتار کر کل جیزریل میں اسی وقت میرے پاس آ جاؤ اس وقت شہزاد جو ستر آدمی تھے شہر کے ان بڑے آدمیوں کے ساتھ تھے جو ان کے پالنے والے تھے سو جب یہ نامہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے شہزادوں کو لے کر ان کو یعنی ان ستر آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے سر ٹوکروں میں رکھ کر ان کو اس کے پاس یزریل میں بھیج دیا تب ایک قاسد نے آ کر اسے خبر دی کہ وہ شہزادوں کے سر لائے ہیں مدخل پر ان کی دو دھڑیاں لگا کر کل صبح تک رہنے دو اور صبح کو ایسا ہوا کہ وہ نکل کر کھڑا ہوا اور سب لوگوں سے کہنے لگا تم تو راست ہو دیکھو میں نے تو اپنے آقا کے برخلاف بندش باندھی اور اسے مارا پر ان سب وں کو کس نے مارا سو اب جان لو کہ خداون کے اس سخن میں سے جسے خداون نے اخیب کے گھرانے کے حق میں فرمایا کوئی بات خات میں نہیں ملے گی کیونکہ خداون نے جو کچھ اپنے بندہ ایلیہ کی معرفت فرمایا تھا اسے پورا کیا سو یاہو نے ان سب کو جو اخیب بچ رہے تھے اور اس کے سب بڑے آدمیوں اور مقرب دوستوں اور کہنوں کو قتل کیا یہاں تک کہ اس نے اس کے کسی آدمی کو باقی نہ چھوڑا پھر وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور سامریہ کو چلا اور راستہ میں گھڑیوں کے بال کتر نے کہ گھر تک پہنچا ہی تھا کہ یاہو کو شاہ یہودہ اخزیہ کے بھائی مل گئے اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا ہم اخزیہ کے بھائی ہیں اور ہم جاتے ہیں کہ باقشا کے بیٹوں اور ملکہ کے بیٹوں کو سلام کریں تب اس نے کہا کہ ان کو جیتا پکڑ لو تو انہوں نے ان کو جیتا پکڑ لیا اور ان کو جو بیالیس آدمی تھے بال کترنے کے گھر کے ہوس پر قتل کیا اس نے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا پھر جب وہ وہاں سے رخصت ہوا تو یہو نداب بن ریکاب بن راکاب جو اس کے استقبال کو آ رہا تھا اسے ملا تب اس نے اسے سلام کیا اور اس سے کہا تیرا دل چھیک ہے جیسا میرا دل تیرے دل کے ساتھ ہے یہو نداب نے جواب دیا کہ ہے سو اس نے کہا اگر ایسا ہے تو اپنا ہاتھ مجھے دے سو اس نے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اس نے اسے رتھ میں اپنے ساتھ کو لیستو نابود کر دیا پھر یاہو نے سب لوگوں کو فراہم کیا اور ان سے کہا کہ اخیاب نے بال کی تھوڑی پرستش کی یاہو اس کی بہت ہی پرستش کرے گا سو اب تم بال کے سب نبیوں اور اس کے سب پوجھنے والوں اور سب پجاریوں کو میرے پاس بلا لاؤ ان میں کیونکہ مجھے بال کے لیے بڑی قربانی کرنا ہے سو جو کوئی غیر حاضر رہے وہ جیتا نہ بچے گا اور یاہو نے اس غرض سے کہ بال کے پوجھنے والوں کو نیست کر دے یہ ہیلہ نکالا تھا اور یاہو نے کہا کہ بال کے لیے ایک خاص عید کی تقدیس کرو سو انہوں نے اس کی منادی کر دی اور یاہو نے ساری اسرائیل میں لوگ بھیجے اور بال کے سب پوجھنے والے آئے یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو نہ آیا ہو اور وہ بال کے مندر میں داخل ہوئے اور بال کا مندر اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا پھر اس نے اس کو جو توشہ خانہ پر مقرر تھا حکم کیا کہ بال کے سب پوجھنے والوں کے لئے لباس نکال لائے تب یاہو اور یاہو نداب بن رکاب بال کے مندر کے اندر گئے اور اس نے بال کے پوجھنے والوں سے کہا کہ تفتیش کرو اور دیکھ لو ساتھ خدا ان کے خادموں میں سے کوئی نہ ہو فقط بال ہی کے پوجھنے والے ہوں اور وہ زبیحے اور سختنی قربانی گزرانے کو اندر گئے اور یاہو نے باہر اسی جوان مقرر کر دیئے اور کہا کہ اگر کوئی ان لوگوں میں سے جن کو میں تمہارے ہاتھ میں کروں نکل بھاگے تو چھوڑنے والے کی جان اس کی جان کے بدلے جائے گی اور جب وہ سختنی قربانی چڑھا چکا تو یاہو نے پہرے والوں اور سرداروں سرداروں کہا کہ گھس جاؤ اور ان کو قتل کرو ایک بھی نکلنے نہ پائے چنانچہ انہوں نے ان کو تہبیق کیا اور پہرے والوں اور سرداروں نے ان کو باہر ٹھینک دیا اور بال کے مندر کے شہر کو گئے اور انہوں نے بال کے مندر کے ستونوں کو باہر نکال کر ان کو آگ میں جلایا اور بال کے ستون کو چکنا چور کیا اور بال کا مندر ڈھا کر اسے سنداز بنا دیا جیسا آج تک ہے یوں یاہو نے بال کو اسرائیل کے درمیان سے نیستو نابود کر دیا تو بھی نبات کے بیٹے یروبام کے گناہوں سے جن سے اسرائیل سے گناہ کرایا یاہو باز نہ آیا یعنی اس نے سونے کے بچھروں کو ماننے سے جو بیٹے اور دان میں تھے کنارہ کشینا کی اور خداون نے یاہو سے کہا چونکہ تُو نے یہ نیکی کی ہے کہ جو کچھ میری نظر میں بھلا تھا اسے انجام دیا ہے اور اخیب کے گھرانے سے میری مرضی کے مطابق برتاؤ کیا ہے اس لیے تیرے بیٹے چوتھی پشت تک اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے پر یاہو نے خداون اسرائیل کے خدا کی شریعت پر اپنے سارے دل سے چلنے کی فکر نہ کی اور یروبام کے گناہوں سے جن سے اسرائیل سے دنوں خداون اسرائیل کو گھٹانے لگا اور ہیزائل نے ان کو اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارا یعنی یردن سے لے کر مشرق کی طرف جلاد کے سارے ملک میں اور جہدیوں اور روبینیوں اور منفسیوں کو ایروئیر سے جو وادی ارنون میں ہے یعنی جلاد اور بسن کو بھی اور یاہو کے باقی کام اور سب جو اس نے کیا اور اس کی ساری قوت کا بیان سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور یاہو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس نے اسے سامریہ میں دفن کیا اور اس کا بیٹا یہو اکس اس کی جگہ جس میں یاہو نے سامریہ میں بنی اسرائیل پر سلطنت کی 28 برس کا تھا دوسرا سلاتین گیار مباب جب اکس کی ماں اتلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا تب اس نے اٹھ کر بادشاہ کی ساری نسل کو نابود کیا پر یورام بادشاہ کی بیٹی یہو سبا نے جو اخزیہ کی بہن تھی اخزیہ کے بیٹے یواز کو لیا اور اسے ان شہزادوں سے جو قتل ہوئے چھپکے سے جدا کیا اور اسے اس کی دوا سمیت بستروں کی پوچھڑی میں کر دیا اور انہوں نے اسے اتلیہ سے چھپائے رکھا وہ مارا نہ گیا اور وہ اس کے ساتھ خدوان کے گھر میں چھے برس تک چھپا رہا اور اتلیہ ملک میں سلطنت کرتی رہی اور ساتھ میں برس میں یہو یودہ نے کاریوں اور پہرے والوں کے سو سو کے سرداروں کو بلا بھیجا اور ان کو خداون کے گھر میں اپنے پاس لا کر ان سے اہدو پیما کیا اور خداون کے گھر میں ان کو قسم کھلائی اور بادشاہ کے بیٹے کو ان کو دکھایا اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم یہ کام کرنا کہ تم جو سبت کو یہاں آتے ہو سو تم میں سے ایک تہائی آدمی بادشاہ کے کسر کے پہرے پر رہے اور ایک تہائی سور نام پھاٹک پر رہے اور ایک تہائی اس پھاٹک پر ہو جو پہرے والوں کے پیچھے ہے یوں تم محل کی نگھے بانی کرنا اور لوگوں کو روکے رہنا اور تمہارے دو جتھے یعنی سب جو سبت کے دن باہر نکلتے ہیں وہ بادشاہ کے آس پاس ہو کر خدا ان کے گھر کی نگھے بانی کریں اور تم اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیرے رہنا اور جو کوئی صفوں کے اندر چلا آئے وہ قتل کر دیا جائے اور تم بادشاہ کے باہر جاتے اور اندر آتے وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنا چنانچہ سو سو کی سرداروں نے جیسا ید ید کاہن نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی سب کچھ کیا اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے آدمیوں کو جن کی سبت کے دن اندر آنے کی باری تھی مہما ان لوگوں کے جن کی سبت کے دن باہر نکلنے کی باری تھی لیا اور یہو یدہ کاہن کے پاس آئے اور کاہن نے داؤد بادشاہ کی برچیاں اور سپریں جو خداون کے گھر میں تھیں سو سو کے سرداروں کو دیں اور پہرے والے اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے حیکل کے دہنے پہلو سے لے کر بائیں پہلو تک مذبہ اور حیکل کے برابر برابر بادشاہ کی گردہ گرد کھڑے ہو گئے پھر اس نے شہزادہ کو واہر لاکر اس پر تاج رکھا اور شہادت نامہ اسے دیا اور انہوں نے اسے بادشاہ بنایا اور اسے مسا کیا اور انہوں نے تالیاں بجائیں اور کہا بادشاہ جیتا رہے جب اطلیہ نے پہرے والوں تو وہ ان لوگوں کے پاس خدا ان کی حیکل میں گئی اور دیکھا کہ بادشاہ دستور کے مطابق ستون کے قریب کھڑا ہے اور اس کے پاس ہی سردار اور نرسنگے ہیں اور مملکت کے سب لوگ خوش ہیں اور نرسنگے تھوک رہے ہیں تب اطلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چلائی زردار ہے زردار تب یہو یدہ کاہن نے سو سو کے سرداروں کو جو لشکر کے اوپر تھے یہ حکم دیا کہ اس کو صفوں کے بیچ کر کے باہر نکال لے جاؤ اور جو کوئی اس کے پیچھے چلے اس کو تلوار سے قتل کر دو کیونکہ کاہن نے کہا کہ وہ خداوند کے گھر کے اندر قتل نہ کی جائے تب انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ اس راہ سے گئی جس سے گھوڑے بادشاہ کے کیسر میں داخل ہوتے تھے اور وہیں قتل ہوئی اور یہو یدہ نے خداوند کے اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان ایک اہد باندھا تاکہ وہ خداوند کے لوگ ہوں اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان بھی اہد باندھا اور مملکت کے سب لوگ بال کے مندر میں گئے اور اسے دھایا اور انہوں نے اس کے مذہبوں اور مورتوں کو بلکل چکنا چور کیا اور بال کے پجاری مطان کو مذہبوں کے سامنے قتل کیا اور کہن نے خداوند کے گھر کے لئے سرداروں کو مقرر کیا اور اس نے سو سو کے سرداروں اور کاریوں اور پہرے والوں اور اہل مملکت کو لیا اور وہ بادشاہ کو خداوند کے گھر سے اتار لائے اور پہرے والوں کے پھاٹک کی راہ سے بادشاہ کے تخت پر جلوس فرمایا اور مملکت کے سب لوگ خوش ہوئے اور شہر میں امن ہو گیا اور انہوں نے اتلیہ کو بادشاہ کے قیسر کے پاس تلوار سے قتل کیا دوسرا سلاتین باروہ باب اور جب یواز سلطنت کرنے لگا تو سات برس کا تھا اور یاہو کے سات میں برس یہواز بادشاہ ہوا اور اس نے یرشلم میں چالیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام زبایہ تھا جو بیر سبا کی تھی اور یہواز نے اس تمام عرصہ میں جب تک یہو یدہ کاہن اس کی تعلیم و تربیت کرتا رہا وہ ہی کام کیا جو خدا کی نظر میں ٹھیک تھا تو بھی اونچے مقام دھائے نہ گئے اور لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے اور یہواز نے کاہنوں سے کہا کہ مقدس کی چیزوں کی سب نقضی جو رائج سکہ میں خدا وند کے گھر میں پہنچ جاتی ہے یعنی ان لوگوں کی نقضی جن کے لیے ہر شخص کی حیثیت کے مطابق اندازہ لگایا جاتا ہے اور وہ سب نقضی جو ہر ایک اپنی خوشی سے خدا وند کی گھر میں آتا ہے اس سب کو کاہن اپنے اپنے جان پہچان سے لے کر اپنے پاس رکھ لیں اور حیکل کی درادوں کی جہاں کہیں کوئی دراد ملے مرمت کریں لیکن یہواس کے تئیسوے سال تک کاہنوں نے حیکل کی درادوں کی مرمت نہ کی تب یہواس بادشاہ نے یہو یدہ کاہن کو اور اور کاہنوں کو بھلا کر ان سے کہا کہ تم حیکل کی درادوں کی مرمت کیوں نہیں کرتے سو اب اپنے اپنے جان پہچان سے نقدی نہ لینا بلکہ اس کو حیکل کی درادوں کے لیے حوالہ کرو سو کاہنوں نے منظور کر لیا کہ نہ تو لوگوں سے نقدی لیں اور نہ حیکل کی درادوں کی مرمت کریں تب یہو یدہ کاہن نے ایک صندوق لے کر اس کے سرپوش میں ایک سراخ کیا اور اسے مذہبہ کے پاس رکھا ایسا کہ خداون کی حیکل میں داخل ہوتے وقت وہ داہنی طرف پڑھتا تھا اور جو نقدی جو خداون کے گھر میں لائی جاتی تھی اسی میں ڈال دیتے تھے اور جب وہ دیکھتے تھے کہ صندوق میں بہت نقدی ہو گئی ہے تو بادشاہ کا منشی اور سردار کاہن اوپر آ کر اسے تھیلیوں میں باندھ سے تھے اور اس نقدی کو جو خداون کے گھر میں ملتی تھی گن لیتے تھے اور اس نقدی کو جو طول لی جاتی تھی ان کے ہاتھوں میں سونک دیتے تھے جو کام کرنے والے یعنی خداون کی حیکل کے ناظر تھے اور وہ اسے بھڑائیوں اور میماروں پر جو خداون کے گھر کا کام بناتے تھے اور راجوں اور سنگ تراشوں پر اور خداون کی حیکل کی درادوں کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھر خریدنے میں اور ان سب چیزوں پر جو حیکل کی مرمت کے لیے استعمال میں آتی تھیں خرج کرتے تھے لیکن جو نقدی خداون کی حیکل میں لائی جاتی تھی اس سے خداون کی حیکل کے لیے چاندی کے پیالے یا گلگیر یا دیکچے یا نرسنگے یعنی سونے کے برطن یا چاندی کے برطن نہ بنائے گئے کیونکہ یہ نقدی کاری گروں کو دی جاتی تھی اور اسی سے انہوں نے خداون کی حیکل کی مرمت کی ما سوائے اس کے جن لوگوں کے ہاتھ وہ اس نقدی کو سپرد کرتے تھے تا کہ وہ اسے کاری گروں کو دیں ان سے وہ اس کا کچھ حساب نہیں لیتے تھے اس لیے کہ وہ دیانت سے کام کرتے تھے اور جرم کی قربانی کی نقدی اور خطا کی قربانی کی نقدی خداون کی حیکل میں نہیں لائی جاتی تھی وہ کہنوں کی تھی تب شاہ ایرام ہیزیل نے چڑھائی کی اور جات سے لڑ کر اسے لے لیا پھر ہیزیل نے یرشلم کا رخ کیا تا کہ اس پر چڑھائی کرے تب شاہ یہودہ یہواس نے سب مقدس چیزیں جن کو اس کے باپ دادا یہوسف اور یہورام اور اخذیہ یہودہ کے بادشاہ نے نظر کیا تھا اور اپنی سب مقدس چیزوں کو اور سب سونا جو خداوند کی حیکل کے خزانوں اور بادشاہ کے قسر میں ملا لے کر شاہ ارام ہیزیل کو بھیج دیا تب وہ یرشلم سے ٹلا اور یواز کے باقی کام اور سب کچ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہ وں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور اس کے خادموں نے اٹھ کر سازش کی اور یواز کو ملو کے محل میں جو سلح کی اترائی پر ہے قتل کیا یعنی اس کے خادموں یوسکار بن سمات اور یہو زبد بن شومیر نے اسے مارا اور وہ مر گیا اور انہوں نے اسے اس کے باپ دادا کے ساتھ دعوت کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا سلاتین تیرما باب اور شاہ یہودہ اخذیہ کے بیٹے یواز کے تئیس میں برس سے یاہو کا بیٹا یاہو اکس سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے سترہ برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں کی پیروی کی جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا اس نے ان سے کنارہ نہ کیا اور خداوند کا غصہ بنی اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بار بار شاہ ارام ہزیال اور ہزائل کے بیٹے بن حدد کی کابو میں کر دیا اور یہو اکس خداوند کے حضور گرگڑایا اور خداوند نے اس کی سنی کیونکہ اس نے اسرائیل کی مظلومی کو دیکھا کہ ارام کا بادشاہ ان پر کیسا ظلم کرتا ہے اور خداوند نے بنی اسرائیل کو ایک نجات دینے والا انائت کیا سو وہ ارامیوں کے ہاتھ سے نکل گئے اور بنی اسرائیل پہلے کی طرح اپنے ڈیروں میں رہنے لگے تو بھی انہوں نے یوربام کے گھرانے کے گناہوں سے جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا کنارہ کشینا کی بلکہ انہی پر چلتے رہے اور یسرک بھی سامریہ میں رہی اور اس نے یاہو اکس کے لیے لوگوں میں سے صرف پچاس سوار اور دس رت اور دس ہزار پیادے چھوڑے اس لیے کہ ارام کے بادشاہ نے ان کو تباہ کر ڈالا اور روند روند کر اور یاہو اکس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یاہو اکس اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے سامریہ میں دفن کیا اور اس کا بیٹا یو آس اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ یہودہ یو آس کے سنتیس میں برس یاہو اکس کا بیٹا یو آس سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے سولہ برس سلطنت کی اور اس نے خدا ان کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا بلکہ انہی پر چلتا رہا اور یواز کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت جس سے وہ شاہ یہودہ امسیہ سے لڑا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تباریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور یواز اپنے باق دادا کے ساتھ سو گیا اور یوربام اس کے تخت پر بیٹھا اور یواز سامریا میں اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ دفن ہوا اور علیشہ کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا اور شاہ اسرائیل یواز اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا اے میرے باق اے میرے باق اسرائیل کے رج اور اس کے سوار اور علیشہ نے اس سے کہا تین اور کمان لے لے سو اس نے اپنے لئے تین اور کمان لے لیا پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا کمان پر اپنا ہاتھ رکھ سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور علیشہ نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا مشرق کی طرف کی کھڑکی کھول سو اس نے اسے کھولا تب علیشہ نے کہا تیر چلا سو اس نے چلایا تب وہ کہنے لگا یہ فتح کا تیر خداوند کا یعنی ایرام پر فتح پانے کا تیر ہے کیونکہ تو افیق میں ایرامیوں کو مارے گا یہاں تک کہ ان کو نابود کر دے گا پھر اس نے کہا تیروں کو لے سو اس نے ان کو لیا پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا زمین پر مار سو اس نے تین بار مارا اور ٹھہر گیا تب مرد خدا اس پر غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ تجھے پانچ یا چھ بار مارنا چاہیے تھا تب تُو ایرامیوں کو اتنا مار تاکہ ان کو نابود کر دیتا پر اب تُو ایرامیوں کو فقط تین بار مارے گا اور علیشہ نے وفات پائی اور انہوں نے اسے دفن کیا اور نئے سال کے شروع میں معاب کے جتھے ملک میں گھس آئے اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتھا نظر آیا سو انہوں نے اس شخص کو علیشہ کی قبر میں ڈال دیا اور وہ شخص علیشہ کی ہڈیوں سے تکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور شاہ ارام حیزائل یہو عقص کے اہد میں برابر اسرائیل کو ستاتا رہا اور خداون ان پر مہربان ہوا اور اس نے ان پر ترس کھایا اور اس اہد کے سبب سے جو اس نے ابراہام اور ازہاق اور یاکوب سے باندھا تھا ان کی طرف التفات کی اور نہ چاہا کہ ان کو ہلاک کرے اور اب بھی ان کو اپنے حضور سے دور نہ کیا اور شاہ ارام ہزائل مر گیا اور اس کا بیٹا بن حدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور یہو اکس کے بیٹے یوآس نے ہزائل کے بیٹے بن حدد کے ہاتھ سے وہ شہر چھین لیے جو اس نے اس کے باپ یہو اکس کے ہاتھ سے جنگ کر کے لے لیے تھے تین بار یوآس نے اسے شکست دی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لے لیا دوسرا سلاتین چود ماں باب اور شاہ اسرائیل یہو اکس کے بیٹے یوآس کے دوسرے سال سے شاہ یہود یوآس کا بیٹا امسیہ سلطنت کرنے لگا وہ پچیس برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلم میں انتیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام یہو ادان تھا جو یروشلم کی تھی اور اس نے وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں بھلا تھا تو بھی اپنے باپ دعوت کی مانند نہیں بلکہ اس نے سب کچھ اپنے باپ یواز کی طرح کیا کیونکہ اونچے مقام دھائے نہ گئے لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے اور جب سلطرت اس کے ہاتھ میں مستحکم ہوئی تو اس نے اپنے ان ملازموں کو جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو قتل کیا تھا جان سے مارا پر اس نے ان خونیوں کے بچوں کو جان سے نہ مارا کیونکہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں جیسا خداون نے فرمایا لکھا ہے کہ بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارے جائیں اور نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں بلکہ ہر شخص اپنے ہی گناہ کے سبب سے مرے اور اس نے وادی شور میں دس ہزار عدومی مارے اور سلہ کو جنگ کر کے لے لیا اور اس کا نام یکتیل رکھا جو آج تک ہے تب امسیہ نے شاہ اسرائیل یواز بن یہو اکس بن یہو کے پاس قاسد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں اور شاہ اسرائیل یواز نے شاہ یہودہ امسیہ کو کہلا بھیجا کہ لبنان کے اونک ٹٹارے نے لبنان کے دیودار کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے سے بیادے اتنے میں ایک جنگلی جانور جو لبنان میں تھا گزرا اور اونٹ کٹارے کو رونگ ڈالا تُو 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 بے شک عدوم کو مارا اور تیرے دل میں غرور سما گیا ہے سو اسی کی ڈینگ مار اور گھر ہی میں رہے تُو کیوں نقصان اٹھانے کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے جس سے تُو بھی زک اٹھائے اور تیرے ساتھ یہودہ بھی پر انسیا نے نہ مانا تب شاہ اسرائیل یواز نے چڑھائی کی اور وہ اور شاہ یہودہ انسیا بیعت شمس میں جو یہودہ میں ہے اور ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور یہودہ نے اسرائیل کے آگے شکست کھائی اور ان میں سے ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا لیکن شاہ اسرائیل یواز نے شاہ یہودہ انسیا بن یواز بن اخذیہ کو بیعت شمس میں پکڑ لیا اور یروشلم میں آیا اور یروشلم کی دیوار افرائیل کے تھاٹک سے کونے والے تھاٹک تک چار سو ہاتھ کے برابر ڈھا دی اور اس نے سب سونے اور چاندی کو اور سب برتنوں کو جو خداوند کی حیکل اور شاہی محل کے خزانوں میں ملے اور کفیلوں کو بھی ساتھ لیا اور سامریہ کو لوٹا اور یواز کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کی قوت اور جیسے شاہ یہودہ امسیہ سے لڑا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یواز اپنے باپ دادہ کے ساتھ سو گیا اور اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سامریہ میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا یوربام اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ یہودہ یواز کا بیٹا امسیہ شاہ اسرائیل یاہو اکس کے بیٹے یواز کے مرنے کے بعد پندرہ برس جیتا رہا اور امسیہ کے باقی کام سو کیا ہو یہودہ کے بادشاہوں کی تباریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور انہوں نے یروشلم میں اس کے خلاف سازش کی سو وہ لیکس کو بھاگا لیکن انہوں نے لیکس تک اس کا پیچھا کر کے وہیں اسے قدر کیا اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے اور وہ یروشلم میں اپنے باپ دادا کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن ہوا اور یہودہ کی سب لوگوں نے ازریہ کو جو سولہ برس کا تھا اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشا بنایا اور بادشا کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد اس نے ایلات کو بنایا اور اسے پھر یہودہ کی مملکت میں داخل کر لیا اور شاہ یہودہ یواز کے بیٹے امسیہ کے پندھرمے برس سے شاہ اسرائیل یواز کا بیٹا یوربام سامریہ میں بادشاہ کرنے لگا اور اس نے اکتالیس برس بادشاہ کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی وہ نبات کے بیٹے یوربام کے ان سب گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اپنے بندہ اور نبی یونہ بن امتی کی معرفت جو جار حفر کا تھا فرمایا تھا اسرائیل کی حد کو حماد کے مدخل سے میدان کے دریہ تک پھر پہنچا دیا اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کے دکھ کو دیکھا کہ وہ بہت سخت ہے کیونکہ نہ تو کو بند کیا ہوا نہ آزاد چھوٹا ہوا رہا اور نہ کوئی اسرائیل کا مددگار تھا اور خداوند نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں روئے زمین پر سے اسرائیل کا نام مٹا دوں گا اس نے ان کو یواز کے بیٹے یوربام کے وسیلہ سے رہائی دی اور یوربام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت یعنی کیوں کر اس نے لڑ کر دمشق اور ہمات کو جو یہودہ کے تھے اسرائیل کے لئے واپس لے لیا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یوربام اپنے باق دادا یعنی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا ذکریا اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا سلاتیم پندرما باق شاہ اسرائیل یوربام کے ستائیس میں برس تے شاہ یہودہ امسیہ کا بیٹا ازریہ سلطنت کرنے لگا جب وہ سلطنت کرنے لگا تو سولہ برس کا تھا اور اس نے یوروشلم میں بابن برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام یکلیہ تھا جو یوروشلم کی تھی اور اس نے جیسا اس کے باق امسیہ نے کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں بھلا تھا تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے اور لوگ اب تک اونچے مقام پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے اور بادشاہ پر خداون کی ایسی مار پڑی کہ وہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا اور الگ ایک گھر میں رہتا تھا اور بادشاہ کا بیٹا یوتام محل کا مالک تھا اور ملک کے لوگوں کی عدالت کیا کرتا تھا اور ازریہ کی باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور ازریہ اپنے باگ دادہ کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے دعوت کی شہر میں اس کے باگ دادہ کے ساتھ دفن کیا اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہی یہودہ عزریہ کے 38 سال یوربام کے بیٹے ذکریہ نے اسرائیل پر سامریہ میں چھ مہینے بادشاہ کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی جس طرح اس کے باپ دادہ نے کی تھی اور نباد کے بیٹے یوربام کی گناہوں سے جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور یبیس کے بیٹے سلوم نے اس کے خلاف سادش کی اور لوگوں کے سامنے اسے مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا اور ذکرہ کے باقی کام اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن ہیں اور خدا ان کا وہ وعدہ جو اس نے یاہو سے کیا یہی تھا کہ چوتھی پش تک تیرے فرزند اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے سو ویسا ہی ہوا اور شاہ یہودہ ازایہ کے انتالیس میں برس یبیس کا بیٹا سلوم بادشاہ ہی کرنے لگا اور اس نے سامریہ میں مہینہ بھر سلطنت کی اور جادی کا بیٹا مناہم ترزا سے چلا اور سامریہ میں آیا اور یبیس کے بیٹے سلوم کو سامریہ میں مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا اور سلوم کے باقی کام اور جو سازش اس نے کی سو دیکھو وہ اسرائیل کے بادشاہ وں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن ہیں پھر مناہم نے ترزا سے جا کر صفحہ کو اور ان سبوں کو جو وہاں تھے اور اس کی حدود کو مارا اور مارنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس کے لئے پھاتک نہیں کھولے تھے اور اس نے وہاں کی سب حاملہ عورتوں کو چیر ڈالا اور شاہ یہودہ عزریہ کے انتالیس میں برس سے جادی کا بیٹا مناہم اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے سامریہ میں اس نے خداون کی نظر میں بدی کی اور نباد کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کر آیا اپنی ساری عمر باز نہ آیا اور شاہ اسور پول اس کے ملک پر چڑھایا سو مناہم نے ہزار کنتار چاندی پول کو نظر کی تا کہ وہ اس کی دستگیری کرے اور سلطنت کو اس کے ہاتھ میں مستحکم کر دے اور مناہم نے یہ نقدی شاہ اسور کو دینے کے لیے اسرائیل سے یعنی سب بڑے بڑے دولت مندوں سے پچاس پچاس مسکال فیقس کے حساب سے جبرن لی سو اسور کا بادشاہ لوٹ گیا اور اس ملک میں نہ ٹہرا کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور مناہم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا فخیحہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ یہودہ عزریہ کی پچاس سال مناہم کا بیٹا فخیحہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے دو برس سلطنت کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی وہ نباد کے بیٹے یوربان کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور فقہ بن رملیہ نے جو اس کا ایک سردار تھا اس کے خلاف سازش کی اور اس کو سامریہ میں بادشاہ کے محل کے محکم حصہ میں ارجوب اور ایریا کے ساتھ مارا اور جلادیوں میں سے پچاس مرد اس کے ہمرا تھے سو وہ اسے قتل کر کے اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا اور فقیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہ کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن ہے اور شاہ یہودہ ازریہ کے باون میں برس سے فقیہ بن رملیہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے بیس برس سلطنت کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی اور نباد کے بیٹے یوربان کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور شاہ اسرائیل فقہ کے ایام میں شاہ اسور پگلت پلاسر نے آکر ایون اور ایبل بیٹ مکہ اور ینوہ اور قادس اور حصور اور جلاد اور گلیل اور نفتالی کے سارے ملک کو لے لیا اور لوگوں کو اسیر کر کے اسور میں لے گئے اور حوسیہ بن ایلہ نے فقہ بن رملیہ کے خلاف سازش کی اور اسے مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ عزیہ کے بیٹے یوتام کے بیسے برس بادشاہ ہو گیا اور فقہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن ہے اور شاہی اسرائیل رملیہ کے بیٹے فقہ کے دوسرے سال سے شاہی یہودہ اوزیہ کا بیٹا یوتام سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو پچیس برس کا اس نے سولہ برس یروشرم میں سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام یرویسہ تھا جو صدوق کی بیٹی تھی اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا ہے اس نے سب کچھ ٹھیک ویسے ہی کیا جیسے اس کے باپ اوزایا نے کیا تھا تو بھی اونچے مقام دھائے نہ گئے لوگ ہنوز اونچے مقام پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے خداوند کے گھر کا بالائی دربازہ اسی نے بنایا اور یوتام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریق کی کتاب میں کلم بن نہیں انہی دنوں میں خداوند ستائے ارم رازین کو اور فقی بن ریولیہ کو یہودہ پر چڑھائی کرنے کے لئے بھیجنے لگا اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ دود کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا آخذ اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا سلطین سولمہ باب اور رمیلیہ کے بیٹے فخہ کے سترویں برس سے شاہ یہودہ یوتام کا بیٹا آخذ سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو بیس برس کا تھا اور اس نے سولہ برس یرشلم میں بادشاہ ہی کی اور اس نے وہ کام نہ کیا جو خدا بند اس کے خدا کی نظر میں بھلا ہے جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا تھا بلکہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا اور اس نے ان قوموں کے نفرتی دستور کے مطابق جن کو خدا بن نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کر دیا تھا اپنے بیٹے کو بھی آگ میں چلوایا اور اونچے مقاموں اور تیلوں پر اور ہر ایک ہر درخت کے نیچے اس نے قربانی کی اور بخور جلایا تب شاہ رام رزین اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فخیہ نے لڑنے کو یروشلم پر چڑھائی کی اور انہوں نے آخذ کو گھیر لیا لیکن اس پر غالب نہ آسکے اس وقت شاہ رام رزین نے ایلات کو فتح کر کے پھر ایرام میں شامل کر لیا اور یہودیوں کو ایلات سے نکال دیا اور ایرامی ایلات میں آ کر وہاں بس گئے جیسا آج تک ہے سو آخذ نے شاہ اسور تگلت پلاسٹر کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں سو تُو آ اور مجھ کو شاہ ارام کے ہاتھ سے اور شاہ اسرائیل کے ہاتھ سے جو مجھ پر چاڑ آئے ہیں رہائی دے اور آخذ نے اس چاندی اور سونے کو جو خدا ان کے گھر میں شاہی محل کے خزانوں میں ملا لے کر شاہ اسور کے لئے نظرانہ بھیجا اور شاہ اسور نے اس کی بات مانی چنانچہ شاہ اسور نے دمشق پر لشکر کشی کی اور اسے لے لیا اور وہاں کے لوگوں کو اسیر کر کے کیئر میں لے گیا اور رزین کو قتل کیا اور آخر باتشاہ شاہ اسور تگلک پلاسر کی ملاقات کے لئے دمشق کو گیا اور اس مذہبہ کو دیکھا جو دمشق میں تھا اور آخر باتشاہ نے اس مذہبہ کا نقشہ اور اس کی ساری سنت کا نمونہ اور یا کاہن کے پاس بھیجا اور اوریہ کاہن نے ٹھیک اسی نمونے کے مطابق جسے آخر نے دمشق سے بھیجا تھا ایک مذہبہ بنایا اور آخر باتشاہ کے دمشق سے لوٹنے تک اوریہ کاہن نے اسے تیار کر دیا جب باتشاہ دمشق سے لوٹ آیا تو باتشاہ نے مذہبہ کو دیکھا اور باتشاہ مذہبہ کے پاس گیا اور اس پر قربانی گزرانی اور اس نے اس مذہبہ پر اپنی سوختنی قربانی اور اپنی نظر کی قربانی جلائی اور اپنا تپاون تپایا اور اپنی سلامتی کے زبیہوں کا خون اسی مذہبہ پر چھرکا اور اس نے پیتل کا وہ مذہبہ جو خداون مذہبہ اور خداون کی حیکل کے بیج میں سے اٹھوا کر اسے اپنے مذہبہ کے شمال کی طرف رکھوا دیا اور آخذ باتشاہ نے اوریا کاہن کو حکم کیا کہ بڑے مذہبے پر صبح کی سوختنی قربانی اور شام کی نظر کی قربانی اور باتشاہ کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور مملکت کے سب لوگوں کی سوختنی قربانی اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کا تپاون چڑھایا کر اور سوختنی قربانی کا سارا خون اور زویہ کا سارا خون اس پر چھڑکا کر اور پیتل کا وہ مذہبہ میرے سوال کرنے کے لئے رہے گا سو جو کچھ آخذ بادشاہ نے فرمایا اور یا کاہن نے وہ سب کیا اور آخذ بادشاہ نے کرسیوں کے کناروں کو کٹ ڈالا اور ان کے اوپر کے ہوس کو ان سے جدہ کر دیا اور اس بڑے ہوس کو پیتل کے بیلوں پر سے جو اس کے نیچے تھے اتار کر پتھروں کے فرش پر رکھ دیا اور اس نے اس راستہ کو جس پر چھت تھی اور جسے انہوں نے سبت کے دن کے لیے حیکل کے اندر بنایا تھا اور بادشاہ کے درامد کے راستہ کو جو باہر تھا شاہ سور کے سبب سے خدا ان کے گھر میں شامل کر دیا اور آخذ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریق کی کتاب میں کلم بن نہیں اور آخذ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور دعوت کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا اخویہ اس کی جگہ بادشا اور شاہی یہودہ آخذ کے بارم برس سے ایلا کا بیٹا ہو سیا اسرائیل پر سامریہ میں سلطنت کرنے لگا اور اس نے نو برس سلطنت کی اور اس نے خدا ان کی نظر میں بدی کی تو بھی اسرائیل کے ان بادشاہوں کی مانند نہیں جو اس سے پہلے ہوئے اور شاہ اسور سلمن اس پر چڑھائی کی اور ہوسیہ اس کا خادم ہو گیا اور اس کے لئے ہدیہ لایا اور شاہ اسور نے ہوسیہ کی سازش معلوم کر لی کیونکہ اس نے شاہ مصر سو کے پاس ایلچی بھیجے اور شاہ اسور کو ہدیہ نہ دیا جیسا وہ سال بسال دیتا تھا سو شاہ اسور نے اسے بند کر دیا اور قید خانہ میں اس کے بیڑیاں ڈال دی اور شاہ اسور نے ساری مملکت پر چڑھائی کی اور سامریہ کو جا کر تین برس اسے گھیرے رہا اور ہوسیہ کے نوے برس شاہ اسور نے سامریہ کو لے لیا اور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا اور ان کو خلا میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہر میں بسایا اور یہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل نے خدا اپنے خدا کے خلاف جس نے ان کو ملک مصر سے نکال کر شاہ مصر فیراؤن کے ہاتھ سے رہائی دی تھی گناہ کیا اور غیر معبودوں کا اور ان قوموں کے آئین پر جن کو خدا نے بنی اسرائیل کے آگے سے خارج کیا اور اسرائیل کے بادشاہوں کے آئین پر جو انہوں نے خود بنائے تھے چلتے رہے اور بنی اسرائیل نے خدا اپنے خدا کے خلاف چھپ کر وہ کام کیے جو بھلے نہ تھے اور انہوں نے اپنے سب شہروں میں نگہبانوں کے برج سے فصیل دار شہر تک اپنے لئے اونچے مقام بنائے اور ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے انہوں نے اپنے لئے ستونوں اور یسرتوں کو نصد کیا اور وہیں ان سب اونچے مقاموں پر ان ان قوموں کی مانند جن کو خداون نے ان کے سامنے سے دفع کیا بخور جلایا اور خداون کو غصہ درانے کے لئے شرارتیں کی اور بتوں کی پرستش کی جس کے بارے میں خداون نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرنا تو بھی خداون سب نبیوں اور ریب بینوں کی معرفت اسرائیل اور یہودہ کو آگاہ کرتا رہا کہ تم اپنی بری راہوں سے باز آؤ اور اس ساری شریعت کے مطابق جس کا حکم میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا اور جسے میں نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت تمہارے پاس بھیجا ہے میرے احکام و آئین کو مانو باوجود باپ دادا کی طرح جو خوراون اپنے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے گردن کشی کی اور اس کے آئین کو اور اس کے اہد کو جو اس نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا اور اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کو دیت ہی رد کیا اور باطل باتوں کے پیرو ہو کر نکم میں ہو گئے اور اپنے آس پاس کی قوموں کی تقلید کی جن کے بارہ میں خدا نے ان کو تاقید کی تھی کہ وہ ان کے سے کام نہ کریں اور انہوں نے خدا اپنے خدا کے سب احکام ترک کر کے اپنے لئے ڈھالی ہوئی مورتیں یعنی وہ بچھڑے بنا لیے اور یسرت تیار کی اور آسمانی فوج کی پرستش کی اور بال کو پوجا اور انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں چلوایا اور فال گیری اور جادو گری سے کام لیا اور اپنے کو بیچ ڈالا تاکہ خدا کی نظر میں بدی کر کے اسے غصہ دلائیں اس لئے خدا اسرائیل سے بہت ناراض ہوا سو یہودہ کے قبیلہ کے سوا اور کوئی نہ چھوٹا اور یہودہ نے بھی خدا اپنے خدا کے احکام نہ مانے بلکہ ان آئین پر چلے جن کو اسرائیل میں بنایا تھا تب خدا نے اسرائیل کی ساری نسل کو رد کیا اور ان کو دکھ دیا اور ان کو لٹیروں کے ہاتھ میں کر کے آخر کار ان کو اپنی نظر سے دور کر دیا کیونکہ اس نے اسرائیل کو دعوت کے گھرانے سے جدہ کیا اور انہوں نے نبات کے بیٹے یوربان کو بادشاہ بنایا اور یوربان نے اسرائیل کو خدا ان کی پیروی سے دور ہنکایا اور ان سے بڑا گناہ کرایا اور بنی اسرائیل ان سب گناہوں کو جو یوربان نے کیے تلقید کرتے رہے اور ان سے باز نہ آئے یہاں تک کہ خدا نے اسرائیل کو اپنی نظر سے دور کر دیا جیسا اس نے اپنے سب بندوں کی معرفت جو نبی تھے فرمایا تھا سو اسرائیل اپنے ملک سے اسور کو پہنچایا گیا جہاں وہ آج تک ہے اور شاہ اسور نے بابل اور کوتا اور اوہ اور ہمات اور صف روائم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریہ کے شہروں میں بسایا سو وہ سامریہ کے مالک ہوئے اور اس کے شہروں میں بس گئے اور اپنے بس جانے کے شروع میں انہوں نے خداون کا خوف نہ مانا اس لئے خداون نے ان کے درمیان شہروں کو بھیجا جنہوں نے ان میں سے بعض کو مار ڈالا پس انہوں نے شاہ اسور سے یہ کہا کہ جن قوموں کو تُو نے لے جا کر سامریہ کی شہروں میں بسایا ہے وہ اس ملک کے خدا کے طریقہ سے اور دیکھ وہ ان کو پھارتے ہیں اس لئے کہ وہ اس ملک کے خدا کے طریقہ سے واقف نہیں ہیں تاب اسور کے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جن قائنوں کو تم وہاں سے لے آئے ہو ان میں سے ایک کو وہاں لے جاؤ اور وہ جا کر وہی رہے اور یہ قائن ان کو اس ملک میں سے جن کو وہ سامریہ سے لے گئے تھے ایک کہن آ کر بیتل میں رہنے لگا اور ان کو سکھایا کہ ان کو خدا ان کا خوف کیوں کر ماننا چاہیے تس پر بھی ہر قوم نے اپنے دیوتا بنائے اور ان کو سامریوں کے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے مندلوں میں رکھا ہر قوم نے اپنے شہر میں جہاں اس کی سکونت تھی ایسا ہی کیا سو بابلیوں نے سکات بنات کو اور کوتیوں نے نیر گل کو اور ہماتیوں نے اس سما کو اور اوائیوں نے نبھاز اور ترتاق کو بنایا اور سفریوں نے اپنے بیٹوں کو اور تلک اور غم تلک کے جو صرف روائیم کے دیوتا تھے آگ میں جلایا یوں وہ خداون سے بھی ڈرتے تھے اور اپنے لیے اونچے مقاموں کے کاہن بھی اپنے ہی میں سے بنا لیے جو اونچے مقاموں کے مندروں میں ان کے لیے قربانی گزرانتے تھے سو وہ خداون سے بھی ڈرتے تھے اور اپنی قوموں کے دستور کے مطابق جن میں سے وہ نکال لیے گئے تھے اپنے اپنے دیوتا کی پرستش بھی کرتے تھے آج کے دن تک وہ پہلے دستور پر چلتے ہیں وہ خداون سے ڈرتے کو دیا تھا جس کا نام اس نے اسرائیل رکھا تھا انہی سے خداون نے اہد باندھ کر ان کو یہ تاقید کی تھی کہ تم غیر معبودوں سے نہ ڈر نہ اور نہ ان کو سجرہ کر نہ نہ پوج نہ اور نہ ان کے لیے قربانی کر نا بلکہ خداون جو بڑی قوت اور بلند بازو سے تم کو ملک مصر سے نکال لائے تم اسی سے ڈرنا اور اسی کو سجدہ کرنا اور اس کے لیے قربانی گزران اور جو جو آئین اور رسم اور جو شریعت اور حکم اس نے تمہارے لیے کلم بند کیے ان کو صدا ماننے کے لیے احتیاط رکھنا اور تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا اور اس اہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے تم بھول نہ جانا اور نہ تم غیر معبودوں کا خوف ماننا بلکہ تم خدا اپنے خدا کا خوف ماننا اور وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا لیکن انہوں نے نہ مانا بلکہ اپنے پہلے دستور کے مطابق کرتے رہے تو یہ قومیں خدا ان سے بھی ڈرتی رہیں اور اپنی خودی ہوئی مورتوں کو بھی پوجھتی رہیں اسی طرح ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے ویسا وہ بھی آج کے دن تک کرتی ہیں اور شاہی اسرائیل ہوسیہ بن ایلا کے تیسرے سال ایسا ہوا کہ شاہی یہودہ آخص کا بیٹا اخزیہ سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو پچیس برس کا تھا اور اس نے انتیس برس یروش رم پر سلطنت کی اس کی ماں کا نام ابھی تھا جو ذکریہ کی بیٹی تھی اور جو جو اس کے باپ گاؤد نے کیا تھا اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں بھلا تھا اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا اور یسرت کو کار ڈالا اور اس نے پیتل کے سامپ کو جو موسکا نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے اور اس نے اس کا نام ناشتان رکھا اور وہ خداون اسرائیل کے خدا پر توقع کرتا تھا ایسا کہ اس کے بعد یہودہ کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا اور نہ اسے پہلے کوئی ہوا تھا کیونکہ وہ خداون سے لپتا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداون نے موسیٰ کو دیا تھا اور خداون اس کے ساتھ رہا اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا اور وہ شاہ اسور سے منحرف ہو گیا اور اس کی عطائے نہ کی اس نے فلسطیوں کو غزہ اور اس کی سرحدوں تک نگہ بانوں کے برج سے فصیل دار شہر تک مارا اور ہسکیا بادشاہ کے چوتھے برس جو شاہ اسرائیل خوسیہ بن ایلہ کا ساتھوہ برس تھا ایسا ہوا کہ شاہ اسور سلمنسر نے سامریہ پر اور تین سال کے آخر میں انہوں نے اس کو لے لیا یعنی اکھویہ کے چھٹے سال جو شاہ اسرائیل خوسیہ کا نمہ برس تھا سامریہ لے لیا گیا اور شاہ اسور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور کو لے گیا اور ان کو خلا میں اور جو زان کی نبی خابور پر اور مادیوں کیے کہ انہوں نے خدا اپنے خدا کی بات نہ مانی بلکہ اس کے اہد کو یعنی ان سب باتوں کو جن کا حکم خدا کے بندہ موسیٰ نے دیا تھا عدول کیا اور نہ ان کو سنا نہ ان پر عمل کیا اور حقزیہ بادشاہ کے چودھویں برس شاہ اسور سخریب نے یہودہ کے سب فصیل دار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا اور شاہ یہودہ اخزیہ نے شاہ اسور کو لے قسمیں کہلا بھیجا کہ مجھ سے خطا ہوئی میرے پاس سے لوٹ جا جو کچھ تو میرے سر کرے میں اسے اٹھاؤں گا سو شاہ اسور نے تین سو کنتار چاندی اور تیس کنتار سونا شاہ یہودہ اخزیہ کے ذمہ لگایا اور اخزیہ نے ساری چاندی جو خداون کے گھر اور شاہ محل کے خزانوں میں ملی اسے دے دی اس وقت حسکیہ نے خداون کی حیکل کے دروازوں کا اور ان ستونوں پر کا سونا جن کو شاہ یہودہ اسگیہ نے خود منڈوایا تھا اتروا کر شاہ اسور کو دے لیا پھر بھی شاہ اسور نے تیرطان اور رب سارس اور رب شاتی لیکس کو بڑے لشکر کے ساتھ حسکیہ بادشاہ کے پاس یروشلم کو بھیجا سو وہ چڑے اور یروشلم کو آئے اور جب وہاں پہنچے تو جا کر اوپر کی تالاب کی نالی کے پاس جو دھوبیوں کے میدان کے راستہ پر ہے کھڑے ہو گئے اور جب انہوں نے بادشاہ کو پکارا تو ایڈیا کیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا اور عاصف مہرر کا بیٹا یواخ ان کے پاس نکل کر آئے اور ربشاکی نے ان سے کہا تم ہسکیا سے کہو کہ ملک معظم شاہ اسور یوں فرماتا ہے تو کیا اعتماد کیلئے بیٹھا ہے تو کہتا تو ہے پر یہ فقط باتیں ہی باتیں ہیں کہ جنگ کی مسلحت بھی ہے اور حوصلہ بھی آخر کس کے برتے پر تُو نے مجھ سے سرکشی کی ہے دیکھ تجھے اس مسلے ہوئے سرکنڈے کے آسا یعنی مصر پر بھروسہ ہے اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گھر جائے گا اور اسے چھیت دے گا شاہ مصر فیراؤن ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے اور اگر تم مجھ سے کہو کہ ہمارا توقل خداوند ہمارے خدا پر ہے تو کیا وہ ہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور نبیوں اور مذہبوں کو اسکیہ نے دھا کر یہودہ اور یرشلم سے کہا ہے کہ تم یرشلم میں اس مذہبہ کے آگے سجدہ کیا کرو اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہ اصور کے ساتھ شرط باند اور میں تجھے دو ہزار گھوڑے دوں گا بشرت کہ تو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے بلا پھر تو کیوں کر میرے آقا کے کم ترین ملازموں میں سے ایک سردار کا بھی مو پھیر سکتا ہے اور رتھوں اور سواروں کے لیے مصر پر بھروسہ رکھتا ہے اور کیا اب میں نے خداون کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے خداون ہی نے مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دیں تب الکیم بن خلقیہ اور شبنہ اور یواخ نے رب شاکی سے عرض کی کہ اپنے خادموں سے ارامی زبان میں بات کر کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کے سنتے ہوئے جو دیوار پر ہیں یہودیہ کی زبان میں باتیں نہ کر لیکن رب شاکی نے ان سے کہا کیا میرے آقا نے یا تیرے پاس بھیجا ہے کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی کازورہ پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں پھر رب شاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یہ کہنے لگا کہ ملک معظم شاہ اسور کا کلام سنو بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اخویہ تم کو فرید نہ دے کیونکہ وہ تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑا نہ سکے گا اور نہ اخویہ یہ کہہ کر تم سے خداون پر بھڑوسہ کرائے کہ خداون ضرور ہم کو چھڑائے گا اور یہ شہر شاہ اسور کے یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلا کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درکت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوز کا پانی پیتا رہے جب تک میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے اور شہد کا ملک ہے تاکہ تم جیتے رہو اور مر نہ جاؤ سو ہسکیا کی نہ سننا جب وہ تم کو یہ ترغیب دے کہ خدا ہم کو چھڑائے گا کیا قوموں کے دیوتاؤں میں سے کسی نے اپنے ملک کو شاہ عصور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے حماد اور عرفات کے دینہ اور اوہ کے دیوتا کہاں ہیں کیا انہوں نے سامریہ کو میرے ہاتھ سے بچا لیا اور ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا جو یہودہ یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا پر لوگ خاموش رہے اور اس کے جواب میں ایک بات بھی نہ کی کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا تب آلکیم بن خل کیا جو گھر کا دیوان تھا شبنا منشی اور یعاف بن آصف مہرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے ہسکیا کے پاس آئے اور ربشاکی کی باتیں اسے سنائیں خوسرا سلاتین انیس ماں باب جب حسکیا بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹارٹ اوڑ کر خدا ان کے گھر میں گیا اور اس نے گھر کے دیوان الیکھیم اور شبنا منشی اور کہنوں کے بزرگوں کو ٹارٹ اڑا کر عموس کے بیٹے یرسا نبی کے پاس بھیجا اور انہوں نے اس سے کہا حسکیا یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں شاید خدا ون تیرا خدا رب شاکی کی سب باتیں سنیں جس کو اس کے آقا شاہ اصور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے اور جو باتیں خدا ون تیرے خدا نے سنی ہیں ان پر وہ ملامت کرے گا پس دوس بکیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر پس حسکیا بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے یسایہ نے ان سے کہا کہ تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خدا وند یوں فرماتا ہے کہ تم ان باتوں سے جو نے سنی ہیں جن سے شاہ سور کے ملازم نے میری تکفیر کی ہے نہ ڈر دیکھ میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افوا سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا اور سور شاہ کی لوٹ گیا اور اس نے شاہ اصور کو لبنہ سے لڑتے پایا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لے کس چلا گیا ہے اور جب اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکہ کی بابت یہ کہتے سنا کہ دیکھ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے تو اس نے پھر ہسکیا کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہا کہ شاہ یہودہ ہسکیا سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فرید نہ دے کہ یروشلم شاہ اصور کے قبضہ میں نہیں کیا جائے گا دیکھ تُو نے سنا ہے کہ اصور کے بادشاہ وں نے تمام ملک تو کیا تُو بچا رہے گا کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو یعنی جوزان اور حاران اور رسف اور بنی ادن جو تنسار میں تھے جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا چھڑایا حماد کا بادشاہ اور عرفات کا بادشاہ اور شہر صرف روائم اور ہینا اور ایوہ کا بادشاہ کہاں ہیں ہسکیہ نے ارچیوں کے ہاتھ سے نام لیا اور اسے پڑھا اور ہسکیہ نے خداون کے گھر میں جا کر اسے خداون کے حضور پھیلا دیا اور ہسکیہ نے خداون کے حضور یوں دعا کی اے خداون اسرائیل کے خدا کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے تو ہی اکیلہ زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اے خداون کان لگا اور سن اے خداون اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ اور سخریب کی باتوں کو جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے اس نے اس آدمی کو بھیجا ہے سن لے اے خداون آسور کے بادشاہوں نے در حقیقت قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری یعنی لکڑی اور پتھر تھے اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے سو اب اے خداون ہمارے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداون خدا ہے کب یسایہ بن آموس نے ہسکیہ کو کہلا بھیجا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کیونکہ تُو نے شاہ اصور سخریب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے میں نے تیری سن لی اس لیے خداون نے اس کے حق میں یوں فرما ہے کہ کمواری دکھتر سیہون نے تجھ کو حکیر جانا اور تیرا مزاہکہ اڑایا ہے یروشلم کی بیٹی نے تجھ کو حکیر جانا یروشلم کی ہے تُو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں اسرائیل کے قدوس کے خلاف تُو نے اپنے قاسدوں کے ذریعہ سے خداون کی توہین کی اور کہا کہ میں بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چھوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وستی حصوں تک چڑھایا ہوں اور میں اس کے اونچے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے سنوبر کے درختوں کو کار ڈالوں گا اور میں اس کے دور سے دور مقام میں جہاں اس کی زرخیز زمین کا جنگل ہے گھسا چلا جاؤں گا میں نے جگہ جگہ کا پانی خود خود کر پیا ہے اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا کیا تُو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت ہوئی اور میں نے اپنے قدیم ایام میں کھہرا دیا تھا اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تو فصیل دار شہروں کو اجار کر کھندر بنا دینے کے لیے برپا ہو اسی سبف سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور وہ گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے وہ میدان کی گھاس اور ہری پود اور چھتوں پر کی گھاس اور اس اناج کی مانند ہو گئے جو بھرنے سے پیشتر سوک جائے لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جنجلانا جانتا ہوں تیرے مجھ پر جنجلانے کے سبب سے اور اس لیے کہ تیرا گھومند میرے کانوں تک پہنچا ہے میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے موں میں ڈالوں گا اور تُو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤگے اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور تاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا اور وہ بکیا جو یہودہ کی گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا کیونکہ ایک بکیا یرشرم سے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوہ حیسون سے نکلیں گے خدا کی غیوری یہ کر دکھائے گی سو خدا شاہ سور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دم دمہ باندھنے پائے گا بلکہ خدا فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤت کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تا کہ اسے بچا لوں سو اسی رات کو خدا وند کے فرشتہ نے نکل کر اسور کی لشکر گا میں ایک لاکھ پچاسی ہزار آدمی مار ڈالے اور صبح کو جب لوگ صویر اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں تب شاہ اسور سخریب وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر مینوہ میں رہنے لگا اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادر تلک اور شرازر نے اسے تلوار سے قتل کیا اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے اور اس کا بیٹا اثر حدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا سلاتین بیسوں باب انہی دنوں میں ہسکیا ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا تب یہ سایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تُو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں تب اس نے اپنا مو دیوار کی طرف کر کے خداون سے یہ دعا کی کہ اے خداون میں تیری منت کرتا ہوں یاد فرما کہ میں تیرے حضور سرچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہ ہی کیا ہے اور حس کیا زار زار رویا اور ایسا ہوا کہ یہ سایا نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداون کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا ہس کیا سے کہ کہ خداون تیرے باپ دعوت کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تُو خداون کے گھر میں جائے گا اور میں تیری عمر پندرہ کے ہاتھ سے بچا لوں گا اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ دعوت کی خاطر اس شہر کی ہمایت کروں گا اور یسایہ نے کہا انجیروں کی ٹکی آلو سو انہوں نے اسے لے کر پھوڑے پر باندھا تب وہ اچھا ہو گیا اور ہسکیا نے یسایہ سے پوچھا خداون کے گھر میں جاؤں گا یسایہ نے جواب دیا کہ خداون نے جس کام کو کہا ہے اسے وہ کر دے گا خداون کی طرف سے تیرے لیے نشان یہ ہوگا کہ یہ سایہ یا دس درجے آگے کو جائے یا دس درجے پیچھے کو لوٹے اور ہسکیا نے جواب دیا یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سایہ دس درجے آگے کو جائے سو یوں نہیں بلکہ سایہ دس درجے پیچھے کو لوٹے تب یہ سایہ نبی نے خداون سے دعا کی اور اس سایہ کو آخذ کی دھوک گھڑی میں دس درجے یعنی جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو لوٹا دیا اس وقت شاہ بابل برودک بلادان بن بلادان نے ہسکیا کے پاس نامہ اور تہائف بھیجے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ ہسکیا بیمار ہو گیا تھا سو ہسکیا نے ان کی باتیں سنی اور اس نے اپنی بیش بہا چیزوں کا سارا گھر اور چاندی اور سونا اور قیمت اتر اور اپنا سرا خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو ہسکیا نے ان کو نہ دکھائی تب یہ سایہ نبی نے ہسکیا بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہسکیا نے کہا یہ دور ملک سے یعنی بابل سے آئے ہیں پھر اس نے پوچھا انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا ہسکیا نے جواب دیا انہوں نے سب کچھ جو میرے گھر میں ہے دیکھا میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو تب یہ اور جو کچھ تیرے باب دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے خدا انہوں فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا لے جائیں گے اور جو تُو نے کہا ہے بھلا ہے اور اس نے یہ بھی کہا بھلا ہی ہوگا اگر میرے ایام میں امن اور امان رہے اور ہسکیہ کے باقی کام اور اس کی ساری قوت اور کیونکہ اس نے تالاب اور نالی بنا کر شہر میں پانی پہنچ آیا سو کیا ہو شاہان یہودہ کی تواری کی کتاب میں کلم بن نہیں اور ہسکیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا منسوی اس کی جگہ بادشا ہوا دوسرا سلاتین اکیس باب جب منسوی سلطنت کرنے لگا تو بارہ برس کا تھا اس نے پچپن برس یروش لم میں سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام ہف سیبا تھا اس نے ان قوموں کے نفرتی کاموں کی طرح جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا خداون کی نظر میں بدی کی کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ ہس کیا نے دھایا تھا پھر بنایا اور بال کے شاہ اسرائیل آخی اب نے کیا تھا اور آسمان کی ساری فوج کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کرتا تھا اور اس نے خداون کی حیکل میں جس کی بابت خداون نے فرمایا تھا کہ میں یروشلم میں اپنا نام رکھوں گا مذہب بنائے اور اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے خداون کی حیکل کے دونوں سہنوں میں مذہب بنائے اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا اور وہ شگون نکالتا اور افسو نگری کرتا اور جنات کے یاروں اور جادو گروں سے تعلق رکھتا تھا اس نے خداون کے آگے اس کو غصہ دلانے کے لیے بڑی شرارت کی اور اس نے یسرت کی کھوڑی ہوئی مورت کو جسے اس نے بنایا تھا اس گھر میں نصد کیا جس کی بابت خداون نے داؤد اور اس کے بیٹے سلمان سے کہا تھا کہ اس گھر میں اور یرشلم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے میں اپنا نام ابت تک رکھوں گا اور میں ایسا نہ کروں گا کہ بنی اسرائیل کے پاؤں اس ملک سے باہر آوارہ پھریں جسے میں نے اس کے باپ دادا کو دیا بشرت کہ وہ ان سب احکام کے مطابق اور اس شریعت کے مطابق جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے ان اور منسی نے ان کو بہکایا کہ وہ ان قوموں کی نسبت جن کو خدا بن بنی اسرائیل کے آگے سے نابود کیا زیادہ بدی کریں سو خدا بن نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا چونکہ شاہ یہودہ منسی نے نفرتی کام کیے اور اموریوں کی نسبت جو اس سے پیشتر ہوئے سے بھی آپ نے بتوں کے ذریعہ سے گناہ کرایا اس لئے خدا بن اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے دیکھو میں یروشلم اور یہودہ پر ایسی بلال آنے کو ہوں کہ جو کوئی اس کا حال سنیں اس کے کان جھنا اٹھیں گے اور میں یروشلم پر سامریہ کی رسی اور اخیب کے اور میں یروشلم کو ایسا پوچھوں گا جیسے آدمی تھالی کو پوچھتا ہے اور اسے پوچھ کر الٹی رکھ دیتا ہے اور میں اپنی میراز کے باقی لوگوں کو ترک کر کے ان کو ان کے دشمنوں کے حوالہ کروں گا اور وہ اپنے سب دشمنوں کے لیے شکار اور لوٹ چھہریں گے کیونکہ جب سے ان کے باق دادا مصر سے نکلے اس دن سے آج تک وہ میرے آگے بدی کرتے اور مجھے غصہ دلاتے رہے علاوہ اس کے منصفی نے اس گناہ کے سوا کہ اس نے یہودہ کو گمراہ کر کے خداون کی نظر میں بدی کرائی بے گناہ کا خون بھی اس قدر کیا کہ یروشلم اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا اور منصفی کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور وہ گناہ جو اس سے سرزد ہوا سو کیا وہ بنی یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور منصی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے گھر کے باغ میں جو غزہ کا باغ ہے دفن ہوا اور اس کا بیٹا امون اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور امون جب سلطنت کرنے لگا تو بائیس برس کا تھا اس نے یروشلم میں دو برس سلطنت کی اس اس کی ماں کا نام مسلمت تھا جو حروس یوتبی کی بیٹی تھی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی جیسے اس کے باپ منصی نے کی تھی اور وہ اپنے باپ کی سب راہوں پر چلا اور ان بوتوں کی پرستش کی جن کی پرستش ان کے باپ نے کی تھی اور ان کو صدعہ کیا اور اس نے خداون اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا اور خداون کی راہ پر نہ چلا اور امون کے خادم وں نے اس کے خلاف سادرش کی اور بادشاہ کو اس کی کفر میں جان سے مار دیا لیکن اس ملک کے لوگوں نے ان سب کو جن ہونے امون بادشاہ کے کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا اور امون کے باقی کام جو اس نے کیے سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور وہ اپنی گوھر میں اوزہ کی باغ میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا یوسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا سلاتین بائیس باب جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو آٹھ برس کا تھا اس نے اکتیس برس یروشلم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام جدیدہ تھا جو بسکتی اودایہ کی بیٹی تھی اس نے وہ کام کیا جو خوراون کی نگاہ میں ٹھیک تھا اور اپنے باپ دادا کی نے یا بائیں ہاتھ کو متلک نہ مُڑا اور یوسیہ بادشاہ کے اٹھار میں برس ایسا ہوا کہ بادشاہ نے صافن بن اسلیہ بن مسالم منچی کو خداون کے گھر کو بھیجا اور کہا کہ تو خلقیہ سردار کہن کے پاس جانا کہ وہ اس نقدی کو جو خداون کے گھر میں لائی جاتی ہے اور جسے دربانوں نے لوگوں سے لے کر جمع کیا ہے گنے اور وہ اسے ان کار گزاروں کو سوپ دیں جو خداون کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں اور یہ لوگ اسے ان کاری گھروں کو دیں جو خداون کے گھر میں کام کرتے ہیں تا کہ حیکل کی درادوں کی مرمت ہو یعنی بھڑیوں اور راجوں اور میماروں کو دیں اور حیکل کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے خریدنے پر خرج کریں لیکن ان سے اس نقدی کا جو ان کے ہاتھ میں دی جاتی تھی کوئی حساب نہیں لیا جاتا تھا اس لیے کہ وہ امانت داری سے کام کرتے تھے اور سردار کہن خلقیہ نے سافن منشی سے کہا کہ مجھے خداون کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے اور خلقیہ نے وہ کتاب سافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا اور سافن منشی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ نقدی جو حیکل میں ملی لے کر ان کارگزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداون کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں اور سافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالہ کی ہے اور سافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑا جب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور بادشاہ نے خلقیہ کاہن اور سافن کے بیٹے اکھی کام اور مکایہ کے بیٹے اکبور اور سافن منشی اور اسایہ کو جو بادشاہ کا منازم تھا یہ حکم دیا کہ یہ کتاب جو اور سب لوگوں اور ساری یہودہ کی طرف سے خدا ان سے دریافت کرو کیونکہ خدا ان کا بڑا غزب ہم پر اسی سبب سے بڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا کہ جو کچھ اس نے ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے تب خلقیہ کاہن اور اخی کام اور اکبور اور صافن اور اسایہ خلدہ نبیہ کے پاس گئے جو توشہ خانہ کے دروغہ سلوم بن تکوہ بن خرخص کی بیوی تھی یہ یروشلم میں مشنا نامی محلہ میں رہتی تھی سو انہوں نے اس سے گفتگو کی اس نے ان سے کہا خداوند اسرائیل یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق جن کو شاہ یہودہ نے پڑا ہے اس مقام پر اور اس کے سب بشندوں پر بلا نازل کروں گا کیونکہ انہوں نے تاکہ اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلائیں سو میرا کہہر اس مقام پر بھڑکے گا اور تھنڈا نہ ہوگا لیکن شاہ یہودہ سے جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو باتیں تُو نے سنی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ تیرا دل نرم ہے اور جب تُو نے وہ بات سنی جو میں نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے حق میں کہی کہ وہ تباہ ہو جائیں گے اور لانتی بھی ٹھہریں گے تو تُو نے خداوند کے آگے آجزی کی ہے اس لیے دیکھ میں تجھے تیرے بات دادا کے ساتھ ملا دوں گا اور تُو اپنی گوھر میں سلامتی سے اتار دیا جائے گا اور ان سب آفتوں کو جو میں اس مقام پر نازل کروں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی سو وہ یہ خبر باتشاہ کے پاس لائے دوسرا سلطین تئیسوہ بعد اور باتشاہ نے لوگ بھیجے اور انہوں نے یہودہ اور یروشلم کے سب بزرگوں کو اس کے پاس جمع کیا اور باتشاہ خدا ان کے گھر کو گیا اور اس کے ساتھ یہودہ کے سب لوگ اور یروشلم کے سب باشن دے اور کاہن اور نبی اور سب چھوٹے بڑے آدمی تھے اور اس نے جو اہد کی کتاب خدا ان کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پر سنائیں اور باتشاہ ستون کے برابر کھڑا ہوا اور اس نے خدا ان کی پیروی کرنے اور اس کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ماننے اور اس اہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں عمل کرنے کے لیے خدا ان کے حضور اہد باندھا اور سب لوگ اس اہد پر قائم ہوئے پھر بادشاہ نے سردار کہن خل کیا کو اور ان کہنوں کو جو دوسرے درجہ کے تھے اور دربانوں کو حکم کیا کہ ان سب ورطنوں کو جو بال اور یسرت اور آسمان کی ساری فوج کے لیے بنائے گئے تھے خدا ان کی حیکل سے باہر نکالیں اور اس نے یرشنم کے باہر قدرون کے کھیتوں میں ان کو جلا دیا اور ان کی راک بیتل پہنچائی اور اس نے ان بودھ پرست کہنوں کو جن کو شاہان یہودہ نے یہودہ کی شہروں کے انچے مقاموں اور یرشنم کے آس پاس کے مقاموں میں بخور جلانے کو مقرر کیا تھا اور ان کو بھی جبال اور سورج اور چاند اور سیاروں اور آسمان کی سارے لشکر کے لیے بخور جلاتے تھے موقوف کیا اور وہ یسرت کو خداون کے گھر سے یرشنم کے باہر قدرون کے نالے پر لے گیا اور اسے قدرون کے نالے پر جلا دیا اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک بنا دیا اور اس کو عام لوگوں کی قبروں پر پھینک دیا اور اس نے لوتیوں کے مکانوں کو جو خداون کے گھر میں تھے جن میں عورتیں یسرت کے لیے پردے بنا کرتی تھیں دھا دیا اور اس نے یہودہ کے شہروں سے سب کہنوں کو لا کر جبا سے بیر سبا تک ان سب اونچے مقاموں میں جہاں کہنوں نے بخور جلایا تھا نجاست ڈلوائی اور اس نے پھاٹکوں کے ان اونچے مقاموں کو جو شہر کے ناظم یشو کے پھاٹک کے مدخل یعنی شہر کے پھاٹک کے بائیں ہاتھ کو تھے گرا دیا تو بھی انچے مقاموں کے کہن یروش رم میں خداون کے مذہبہ کے پاس نہ آئے لیکن وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بے خمیری روٹی کھا لیتے تھے اور اس نے توفت میں جو بنی حنوم کی وادی میں ہے نجاست پھنک وائی تا کہ کوئی شخص مولک کے لیے اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں نہ چلوا سکے اور اس نے ان گھوڑوں کو دور کر دیا جن کو یہودہ کے بادشاہوں نے سورج کے لیے مخصوص کر کے خدا ان کے گھر کے آستانہ پر نابن ملک خاجہ سرا کی کوٹڑی کے باہر رکھا تھا جو حیکل کی حد کے اندر تھی اور سورج کے رتھوں کو آگ سے جلا دیا اور ان مذہبوں کو جو آخص کے والا خانہ کی چھت پر تھے جن کو شاہان یہودہ نے بنایا تھا گھر کے دونوں سینوں میں بنایا تھا بادشاہ نے ڈھا دیا اور وہاں سے ان کو چور چور کر کے ان کی خاک کو قدرون کے نالے میں پھنکوا دیا اور بادشاہ نے ان اونچے مقاموں پر نجاست گلوائی جو یروشلم کے مقابل کوہ علائش کی داہنی طرف تھے جن کو اسرائیل کے بادشاہ سلمان نے سیدانیوں کی نفرتی استارات اور معابیوں کے نفرتی کاموس اور بنی امون کے نفرتی ملکوم کے لیے بنایا تھا اور اس نے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یسرتوں کو کار ڈالا اور ان کی جگہ میں مردوں کی ہڈیاں بھر دیں پھر بیٹل کا اور وہ اونچا مقام جسے نبات کے بیٹے یوربام نے بنایا تھا جس نے اسرائیل سے گناہ کر آیا سو اس مذہبہ اور اونچی مقام دونوں کو اس نے دھا دیا اور اونچی مقام کو جلا دیا اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک کر دیا اور یسرت کو جلا دیا اور جب یوسیہ مڑا تو اس نے ان قبروں کو دیکھا جو وہاں اس پہاڑ پر تھیں سو اس نے لوگ بھیج کر ان قبروں میں سے ہڈیاں نکلوائیں اور ان کو اس مذہبہ پر جلا کر اسے ناپا کیا یہ خدا ان کے سخن کے مطابق ہوا جسے اس مرد خدا نے جس نے ان باتوں کی خبر دی تھی سنایا تھا پھر اس نے پوچھا یہ کیسی یادگار ہے جسے میں دیکھتا ہوں شہر کے لوگوں نے اسے بتایا یہ اس مرد خدا کی قبر ہے جس نے یہودہ سے آ کر ان کاموں کی جو تُو نے بیتل کے مذہبہ سے کیے خبر دی تب اس نے کہا اسے رہنے دو کوئی اس کی ہڈیوں کو نہ سرکائے سو انہوں نے اس کی ہڈیاں اس نبی کی ہڈیوں کے ساتھ جو سامریہ سے آیا تھا رہنے دی اور یوسیہ نے ان اونچے مقاموں کے سب گھروں کو بھی جو سامریہ کے شہروں میں تھے جن کو اسرائیل کے بادشاہ وں نے خدا وند کو غصہ دلانے کو بنایا تھا دھایا اور جیسا اس نے بیتل میں کیا تھا ویسا ہی ان سے بھی کیا اور اس نے اونچے مقاموں کے سب کہنوں کو جو وہاں تھے ان مذہبوں کو لوٹ آیا اور بادشاہ نے سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خدا وند اپنے خدا کے لئے فصہ مناؤ جیسا اہد کی اس کتاب میں لکھا ہے اور یقینا کازیوں کے زمانہ سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے اور اسرائیل کے بادشاہوں اور یہودہ کے بادشاہوں کے کل بادشاہ کے اٹھارویں برس یہ فصہ یروشلم میں خدا وند کے لئے منائی گئی ما سوائے اس کے یوسیہ نے جنات کے یاروں اور جادو گروں اور مورتوں اور بھتوں اور سب نفرتی چیزوں کو جو ملک یہودہ اور یروشلم میں نظر آئیں دور کر دیا تا کہ وہ شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے جو اس کتاب میں لکھی تھی جو خلقی کاہن کو خدا وند کے گھر میں ملی تھی اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس مانند نہیں ہوا تھا جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خدا وند کی طرف رجوع لائی ہو اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا باوجود اس کے منسی کی سب بدکاریوں کی وجہ سے جن سے اس نے خدا وند کو غصہ دلائی تھا خدا وند اپنے سخت شدید کہر سے جس سے اس کا غزب یہودہ پر بھڑکا تھا باز نہ آیا اور خدا نے فرما کہ میں یہودہ کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کر دوں گا جیسے میں نے اسرائیل کو دور کیا اور میں اس شہر کو جسے میں نے چنا یعنی یرشلن کو اور اس گھر کو جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ میرا نام وہاں ہوگا رد کر دوں گا اور یوسیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اسی کے ایام میں شاہ مصر فیراؤن نکوہ شاہ اسور پر چڑھائی کرنے کے لیے دریائے فرات کو گیا تھا اور یوسیہ بادشاہ اس کا مجدو میں قتل کر دیا اور اس کے ملازم اس کو ایک رت میں مجدو سے مرا ہوا لے گئے اور اسے یرشنم میں لا کر اس کی قبر میں دفن کیا اور اس ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہو آخص کو لے کر اسے مسا کیا اور اس کے باق کی جگہ اسے بادشاہ بنایا اور یہو آخص جب سلطنت کرنے لگا تو تئیس برس کا تھا اور اس نے یرشنم میں تین مہینے سلطنت کی اس کی ماں کا نام ہموتل تھا جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی اور جو جو اس کے باق دادا نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداون کی نظر میں بدی کی سو فیراؤن نکوہ نے اسے ربلہ میں جو ملک ہمات میں ہے قید کر دیا تا کہ وہ یرشنم میں سلطنت نہ کرنے پائے اور اس ملک پر سو کنتار چاندی اور ایک کنتار سونا خراج مقرر کیا اور فیراؤن نکوہ نے یوسیہ کے بیٹے علی قائم کو اس کے باپ اور اس کا نام بدل کر یہو کیم رکھا لیکن یہو آخص کو لے گیا سو وہ مصر میں آخر وہاں مر گیا اور یہو کیم نے وہ چاندی اور سونا فیراؤن کو پہنچایا پر اس نکوہ کو فیراؤن کے حکم کے مطابق دینے کے لیے اس نے مملکت پر خراج مقرر کیا یعنی اس نے اس ملک کے لوگوں سے ہر شخص کے لگان کے مطابق چاندی اور سونا لیا تاکہ فیراؤن نکوہ کو دے یا حکم جب سلطنت کرنے لگا تو پچیس برس کا تھا اس نے یروشلم میں گیارہ برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام زبودہ تھا جو رومہ کے فیدایہ کی بیٹی تھی اور جو جو اس کے باگ دادا نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداون کی نظر میں بدی کی دوسرا سلطنت چوبیس ماں اسی کے ایام میں شاہ باون نبو قد نظر نے چڑھائی کی اور یہو یقیم تین برس تک اس کا قادم رہا تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا اور خداون نے قصدیوں کے دل اور ارام کے دل اور معاب کے دل اور بنی امون کے دل اس پر بھیجے اور یہودہ پر بھی بھیجے تا کہ اسے جیسا خداون نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا تھا خلاق کر دے یقینا خداون ہی کے حکم سے یہودہ پر یہ سب کچھ ہوا تا کہ منفسی کے سب گناہوں کے باعث جو اس نے کیے ان کو اپنی نظر سے دور کرے اور ان سب بے گناہوں کے خون کے باعث بھی جسے منفسی نے بہایا کیونکہ اس نے یروشریم کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا تھا اور خداون نے معاف کرنا نہ چاہا اور یہو یقیم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یہو یقیم اپنے باق دادہ کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا یاہو یاکن اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ مصر پھر کبھی اپنے ملک سے باہر نہ گیا کیونکہ شاہ بابل نے مصر کے نالے سے دریائے فراد تک سب کچھ جو شاہ مصر کا تھا لے لیا تھا اور یاہو یاکن جب سلطنت کرنے لگا تو اٹھارہ برس کا تھا اور یروشلم میں اس نے تین مہینے سلطنت کی اس کی ماں کا نام نشتہ تھا جو یروشلم الناتن کی بیٹی تھی اور جو جو اس کے باپ نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خدا ان کی نظر میں بدی کی اس وقت شاہ بابل نبوکت نظر کے خادموں نے یروشلم پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا اور شاہ بابل نبوکت نظر بھی جب اس کے خادموں نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا وہاں آیا تب شاہ یہودہ یہو یاکن اپنی ماں اور اپنے ملازموں اور سرداروں اور عوضہ داروں سمیت نکل کر شاہ بابل کے پاس گیا اور شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے آٹھ میں برس اسے گرفتار کیا اور وہ خداون کے گھر کے سب خزانوں اور شاہی محل کے سب خزانوں کو وہاں سے لے گیا اور سونے کے سب برطنوں کو جن کو شاہ اسرائیل سلمان نے خداون کی حیکل میں بنایا تھا اس نے کاٹ کر خداون کے کلام کے مطابق ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور وہ ساری یرشلم کو اور سب سرداروں اور سب سورماؤں کو جو دس ہزار آدمی تھے اور سب دستکاروں اور لوہاروں کو اسیر کر کے لے گیا سو وہاں ملک کے لوگوں میں سے سوا کنگالوں کے اور کوئی باقی نہ رہا اور یہو یاکین کو وہ بابل لے گیا اور بادشاہ کی ماں اور بادشاہ کی بیویوں اور اس کے عوضہ داروں اور ملک کے رئیسوں کو وہ اسیر کر کے یرشلم سے بابل کو لے گیا اور سب طاقتور آدمیوں کو جو سات ہزار تھے اور دستکاروں اور لوہاروں کو جو ایک ہزار تھے اور سب کے سب مضبوط اور جنگ کے لائق تھے شاہ بابل اسیر کر کے بابل میں لے گیا اور شاہ بابل نے اس کے باب کے بھائی مطنیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا اور اس کا نام بدل کر صد کیا رکھا جب صدقیہ سلطنت کرنے لگا تو اکیس برس کا تھا اور اس نے گیارہ برس یروشلم میں سلطنت کی اس کی مار کا نام ہموتل تھا جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی اور جو جو یہو یقیم نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداون کی نظر میں بدی کی کیونکہ خداون کے غزب کے سبب سے یروشلم اور یہودہ کی یہ دور ہی کر دیا اور صدقیہ شاہ بابل سے منحرف ہو گیا دوسرا سلطین پچیسم باب اور اس کی سلطنت کے نمے برس کے دسمے مہینے کے دسمے دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبو قد نظر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل خیمہ غن ہوا اور انہوں نے اس کے مقابل گردہ گرد حسار بنائے اور صدقیہ باب شاہ کی سلطنت کے گیارمے برس تک شہر کا محاصرہ کیا اور چوتھے مہینے کے نمے دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی تب شہر پناہ میں رکھنا ہو گیا اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھارٹک شاہی باگ کے برابر تھا اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے اس وقت قصدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے اور بادشاہ نے بیابان کا راستہ لیا لیکن قصدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسی یرہو کے میدان میں جا لیا اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراغندہ ہو گیا تھا سو وہ بادشاہ کو پکر کر ربلہ میں شاہ بابل کے پاس لے گئے اور انہوں نے اس پر فتوہ دیا اور انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زبا کیا اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے زنجیروں سے جکر کر بابل کو لے گئے اور شاہ بابل نبو قط نظر کے اہد کے انیس میں برس کے پانچ میں مہینے کے ساتھ میں دن شاہ بابل کا ایک خادم نبو زارادان جو جلوداروں کا سردار تھا یروشلم میں آیا اور اس نے خداون کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کی سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا اور قصدیوں کے سارے لشکر نے جو جلوداروں کے سرداروں کے ہمراہ تھا یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے ان سب کو نبو زرادان جلوداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا پر جلوداروں کے سردار نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تا کہ کھیتی اور تاکستانوں کی باغ بانی کریں اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خدا ان کے گھر میں تھے اور کرسیوں کو اور پیتل کے بڑے ہوس کو جو خدا ان کے گھر میں تھا کسدیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کا پیتل بابل کو لے گئے اور تمام دیگے اور بیلچے اور بلگیر اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے اور انجیتھیاں اور کٹورے غرض جو کچھ سونے کا تھا اس کے سونے کو اور جو کچھ چاندی کا تھا اس کی چاندی کو جلوگاروں کا سردار لے گیا وہ دونوں ستون اور وہ بڑا خوز اور وہ کرسیاں جن کو سلیمان نے خدا بن کے گھر کے لئے بنایا تھا ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا ایک ستون اٹھارہ ہاتھ اونچا تھا اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا اور وہ تاج تین ہاتھ بلند تھا اس تاج پر گردہ گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھیں اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیٹ انہی کی طرح تھے اور جلوداروں کے سردار نے سرایہ سردار کاہن کو اور کاہن سانی سفنیا کو اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا اور اس نے شہر میں سے ایک سردار کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے پانچ آدمیوں کو جو شہر میں ملے اور لشکر کے بڑے مہرر کو جو اہل ملک کی موجودات لیتا تھا اور ملک کے لوگوں میں سے ساٹھ آدمیوں کو جو شہر میں ملے ان کو جلوداروں کا سردار نبو زاردان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ربلہ میں لے گیا اور شاہ بابل نے حماد کے علاقہ کے ربلہ میں ان کو مارا اور قتل کیا سو یہودہ بھی اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا اور جو لوگ یہودہ کی سرزمین میں رہ گئے جن کو نبو قد نصر شاہ بابل نے چھوڑ دیا ان پر اس نے جگلیہ بن اخی کام بن صاف ان کو حاکر مقرر کیا جب جتھوں کے سب سرداروں اور ان کی سپا نے یعنی اسماعیل بن نتنیا اور یہنان بن کریہ اور سرایہ بن یقومت نتفاتی اور یازنیہ بن مکاتی نے سنا کہ شاہ بابل نے جگلیہ کو حاکم بنایا ہے تو وہ اپنے لوگوں سمیت مصفہ میں جگلیہ کے پاس آئے اور جگلیہ نے ان سے اور ان کی سپا سے قسم کھا کر کہا قسمیوں کے ملازموں سے مت ڈرو ملک میں بسے رہو اور شاہ بابل کی خدمت کرو اور تمہاری بھلائی ہوگی مگر ساتھ میں مہینے ایسا ہوا کہ اسماعیل بن نتنیہ بن علی سمان جو بادشاہ کی نسل سے تھا اپنے ساتھ دس مرد لے کر آیا اور جگلیہ کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا اور ان یہودیوں اور کفدیوں کو بھی جو اس کے ساتھ مصفہ میں تھے قتل کیا تب سب لوگ کیا چھوٹے کیا بڑے اور جتھوں کے سردار اٹھ کر مصر کو چلے گئے کیونکہ وہ کسدیوں سے ڈرتے تھے اور یہو یاکن شاہ یہودہ کی اسیری کے سنتیس میں برس کے باروے مہینے کے ستائیس میں دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل اوگل مردت نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہو یاکن شاہ یہودہ کو قید خانہ سے نکال کر سرف راز کیا اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کی اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلان کی سو وہ اپنے قید خانہ کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفہ کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی